الحمدللہ رب العالمین ناپس میں اس کو پڑھ لیں یہ جو مختصر ہے اس میں قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ پانچ مقدمیں ہیں یا پانچ پوائنٹس ہیں وہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے سب سے پہلی جو بات ہے پانچوں میں سے وہ یہ ہے کہ اس درس کا حدف ہے کیا اس درس کا حدف محض جو حج کے مسائل ہیں اس میں جو علامہ کی آرہا ہیں اس کو محض جاننا نہیں ہے بلکہ اس کی دلیل بھی جاننا ہے اگر محض آپ کو کسی فعل کا حکم جاننا ہو تو آپ اس کے لئے ایک مختصر کتاب پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ درس کا احتمام اس لی کیا تاکہ ہم مطمئن ہو سکیں کہ جس قول پر ہم انشاءاللہ عمل کریں گے اپنے حج میں تو وہ کسی دلیل پر مبنی ہے یہ بات انشاءاللہ واضح ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کتاب یا جو ہم اس میں آرہا ذکر کریں گے ظاہر ہے کیونکہ ایک ہی رائے ذکر کی جائے گی ہر مسئلے میں اور حج کے مسائل علماء کہتے ہیں کہ سب سے مشکل مسائل میں سے ہیں فقہ کے جو مختلف ابواب ہیں طہارت، صلاة، زکاة اس میں سب سے مشکل ابواب میں سے حج کے ابواب ہیں وہ اس لیے کیونکہ ان مسائل میں اختلاف کافی زیادہ ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے کسی رائے کا اختیار کریں دلیل کے روشنی میں اور اس کی دلیل آپ لوگوں کو بیان کریں اس کی دلیل آپ لوگوں کو بیان کریں کوشش یہی رہے گی کہ ہم جو جمہور جو اکثریت ہے علماء کی چاہے وہ ہمارے اثر کے ہوں ہمارے زمانے کے ہوں یا پچھلے زمانوں کے ہوں تو ان کے اقوال سے باہر نہ جائے گا ان کے اقوال سے باہر نہ جائے گا تیسرا جو پوائنٹ ہے جو ہم یہاں پر ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ کسی بھی حکم کو کہ استمباد کے لیے ہمارے پاس چار مسادر ہیں چار اصول ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فعل ہے اس کا کیا حکم ہے اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہم یہ چار مسادر سے چیز جان سکتے ہیں یہ اس لیے بتلا رہا ہوں کیونکہ درس کے دوران اور اس کو پڑھنے کے دوران انشاءاللہ ان کی ہمیں ضرورت پڑے گی ان استلاحات کی اس ٹرمنالوجی کی ہمیں ضرورت پڑے گی سب سے پہلے تو سب سے پہلی جو دلیل بنتی ہے وہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے جو اس میں آیتیں مذکور ہیں وہ دلیل بنتی ہیں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ثابت ہو وہ دلیل ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو دو اصول ہو گئے ہمارے جس سے ہم اخص کرتے ہیں احکام جس سے ہم احکام کو اخص کریں گے تیسری جو سب سے اہم ہے جو عام لوگوں کے درمیان اتنی مشہور نہیں وہ چیز ہے اس کو کہا جاتا ہے اجماع اجماع سمجھتے ہیں آپ لوگ اجماع جو نہیں سمجھتا ہو اس کے لیے ہم بتا جاتے ہیں کہ اجماع کا مطلب ہے اتفاق ہونا علماء کا علماء کا اتفاق ہونا کسی مسئلے پر علماء کا اتفاق ہو جائے تو یہ دلیل ہو جاتی ہے یہ دلیل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی تو اگر امت کے تمام علماء کسی بات پر متفق ہو جائیں کسی مسئلے پر تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ صحیح ہے یہ مسئلہ صحیح ہے اور چوتی جو چیز ہے جس سے ہم کسی قسم کا حکم اخذ کر سکتے ہیں وہ ہے قیاس قیاس کیا ہوتا ہے قیاس ہوتا ہے کسی دو چیزوں کو کمپیر کریں مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ مثال کے طور پر اگر مثال کے طور پر کہ جیسے شراب ہے تو شراب تو اس کا تو قرآن میں ذکر آ گیا کہ وہ حرام ہے اچھا کیوں وہ حرام ہے کیونکہ اس میں نشا ہے اب ہمیں ایک نئی چیز ہمارے زمانے میں آئی ہے جس کا پرانے زمانے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذکر نہیں تھا یا وہ وجود میں ہی نہیں تھی لیکن وہ بھی نشاور چیز ہے وہ بھی نشا انسان کو نشے میں ڈال دیتی ہے اس کی عقل کو زائل کر دیتی ہے تو جب ہم دیکھیں گے کہ شراب شریعت نے نشے کی وجہ سے حرام کی اور یہ چیز بھی نشا دیتی ہے لہٰذا یہ چیز کے حکم شریعت میں وہ بھی حرمت ہی ہوگا تو آپ نے دونے چیزوں کو کمپیر کیا دیکھا کہ کس وجہ سے شریعت نے فلان چیز کو حرام کیا ہے وہی ریزن وہی وجہ اگر آپ کو کسی دوسری چیز میں دوسری شہ میں ملتی ہے تو وہ بھی پھر وہی حکم لیتی ہے واضح ہو گئی بات ہے یہ چار چیزیں آپ کے بات کیا ہے کون بتا سکے گا چار ہم نے اصول ذکر کیے چار چیزیں جن سے ہم احکام مخص کرتے ہیں پہلا تو ہے قرآن سنت اجماع اجماع قیس احسن تم جزاکم اللہ خیل چوتھا جو مقدمہ چوتھی جو بات ہم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ حج کے احکام جو ہیں وہ تین طرح کی ہوتے ہیں حج میں تمام جو اعمالیں یا تو وہ رکن ہوگا یا واجب یا سنت رکن کے معنی یہ ہے کہ وہ عمل جس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا اگر چھوڑا گیا اس عمل کو تو آپ کا حج کیا ہو جائے گا باطل ہو جائے گا آپ کا حج باطل ہو جائے گا چاہے وہ آپ کو عذر ہو چاہے آپ کا عذر نہ ہو اگر وہ چیز یا وہ عمل چھوڑ دیا گیا تو آپ کا حج باطل ہو گیا واضح واجب وہ چیز ہے جس کو کرنا لازمی ہے لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں تو نہ آپ پر کوئی گناہ ہے نہ آپ پر کوئی فدیہ لازم ہوگا لازم ہوگا اور اگر جان بچ کے چھوڑے تو پھر آپ پر گناہ بھی ہوگا اور آپ پر فدیہ لازم ہوگا واضح تو یہ ایک دوسرا مرتبہ پہلا مرتبہ رکن جس کو کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے چھوڑا تو آپ کا حج باطل ہو گیا واجب کیا ہے واجب کس کو کہتے ہیں فرض کو کہتے ہیں ضروری ہے کرنا کرنا ضروری ہے لیکن اگر نہیں کر سکے تو حج باطل ہو گیا حج باطل نہیں ہوا حج آپ کا صحیح ہے لیکن آپ فدیہ دیکھیں وہ جو نقص ہے اس کو پر کریں گے آپ کے حج میں جو نقص پیدا ہو گیا آپ کے واجب نہ ادا کرنے کی وجہ سے اس کو آپ فدیہ دیکھے پر کریں گے ٹھیک ہے تیسی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنت سنت یا مستحب اس کا مطلب ہے وہ عام وہ اعمال جو کرنے سے ثواب تو ملے گا اگر چھوڑ دیے جائیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی تو ضروری نہیں کہ اگر ہم سنت کا اطلاق کریں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ثابت ہو کبھی کبھار کچھ ایسے عامال مستحب ہوتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جیسے مثال کی طور پر علماء نے مستحب قرار دیا کہ احرام میں داخل ہونے سے پہلے انسان اپنے ناخونوں کو اور بالوں کو ملے جہاں کہیں سے بھی اس نے سخائی کر رہی ہیں کرے تو اس کو مستحب قرار دیا کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ثابت نہیں ہے لیکن پھر بھی مستحب اس لئے قرار دیا تاکہ آگے آنے دنوں میں اس کو اس طرح کے کام کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ دس دن کوئی لوگ باہر سے آ رہے ہیں کوئی قرار کر رہے ہیں پانچ چھ سات دن کا عرصہ طویل ہوتا ہے اگر انسان نے پہلے سے صفائی نہ کی ہو اچھا آخری بات جو کہ پانچ بھی بات ہے پھر انشاءاللہ ہم اس میں پڑھنا شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ حج کے جو مناسق ہیں وہ تین طرح کے ہیں وہ تین انواع کے ہیں اور یہ بات ہم نے اس میں باقاعدہ اس کی تشریع نہیں کی ہے کیونکہ پھر وہ معاملہ لمبا ہو جاتا تین طرح کے ہیں کون بتائے گا کون ہے کون سے تھے حج افراج حج تمتوں حج قرآن اچھا افراد میں کیا ہوتا ہے حج ہوتا ہے عمرہ ہوتا ہے عفراد میں نہیں ہوتا ہے صرف حج ہوتا ہے اور تمت اور قرآن میں کیا ہوتا ہے عمرہ بھی ہوتا ہے اور حج بھی ہوتا جاتا ہے اس میں عمرہ بھی ہو جاتا ہے حج بھی ہو جاتا ہے اچھا حج افراد اور حج قرآن ان دونوں کے جو اعمال ہیں جو آپ سے مطلوب ہیں اعمال وہ بالکل سیم ہیں سوائے ایک چیز کے کہ آپ کو قرآن میں قربانی دینا لازم ہے واجب ہے واضح اسی اعمال میں آپ کا عمرہ بھی ہو جائے گا لیکن آپ کو قربانی ساتھ دینے پڑی گی حج تمت تو تھوڑا سا مختلف ہے وہ یہ ہے کہ آپ عمرہ الگ سے کرتے ہیں احرام سے خارج نکل جاتے ہیں حالت احرام سے نکلتے ہیں پھر جب حج کا ٹائم آتا ہے دوبارہ حالت احرام میں داخل ہو کے آپ حج کرتے ہیں تو یعنی گوئے آپ نے ایک عمرہ الگ کیا حج الگ کیا لیکن قرآن میں ایک ہی احرام میں ایک ہی احرام سے مراد ہے کہ اسی حالت احرام میں آپ اپنا توافر صحیح کرنے کے بعد مثال کے طور پر آپ احرام سے نکلے نہیں حالت احرام سے نہیں نکلے اسی حالت پر آپ نے حج کیا ایک احرام میں عمرہ بھی ہو گیا اور آپ کا حج بھی ہو گیا یہ قرآن ہے مختصرا مختصرا ٹھیک ہے اب ان مقدمات کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ آگے اس کو پڑھتے ہیں اچھا سب سے پہلا جو ہم باب یہاں پر ذکر کریں گے وہ حج کے فضائل ہیں یہ ہمیں کیوں ذکر کرنے پہلے یا ڈائریکٹ مسائل میں کیوں نہیں جا رہے کیونکہ مسائل سیکھنے کے لیے انسان کو ایک جوش آنا چاہیے ایک انسان کو ایک موٹیویشن نہیں چاہیے ولولا آنا چاہیے کہ بھائی میں یہ کیوں مسائل سیکھنے میں رغبت رکھتا ہوں یہ مسائل سیکھنے کی میں رغبت اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں میرا حج حج مبرور ہو میں چاہتا ہوں میرا حج حج مبرور ہو میں کیوں چاہتا ہوں کہ میرا حج حج مبرور ہو کیونکہ حج مبرور کی جزا کیا ہے جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ابو حریرہ زیادہ سے روایت ہے صحیح ہنمہ کی حدیث ہے کہ ایک عمرہ ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ جو درمیان میں گناہ ہے یہ انس کے لئے کفارہ ہوتا ہے ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک جو درمیان میں چیزیں ہیں یہ عمرہ ان کے لئے کفارہ ہوتے ہیں یعنی کہ ان سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں والحج مبرور لئی صلی اللہ جزاؤن اللہ الجنہ اور حج مبرور کی تو محض جزا جنت ہی ہے اس کی اگر کوئی جزا ہے حج مبرور کی تو وہ جنت ہی ہے یہ جو اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ اس کی محض جنت ہی ہے یہ اس بات کی تاقید کرنے کے لئے استعمال کیا کہ اس کی جزا جنت ہے ونہ اس کی تو اور بھی جزایں ہیں آپ کو دنیا میں بھی آپ کے فقر کا اضالہ ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کریں گے اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے لیکن اس بات کو تاقید دینے کے لئے اس پر ایمفیسائز کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسلوب استعمال کیا کہ حج کی جزا یا حج مبرور کی جزا تو محض جنت ہی ہے واضح ہوگی بات دوسری آپ پڑھئیے جزاک اللہ خیر حج مبرور مسلمان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے سبحان اللہ اچھا اس کی دلیل کیا ہے یہ بھی حضرت ابو حریرہ زیلان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يفسق ولم يرفث راجعا کا یومی ولدتہم جس نے حج کیا پھر نہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور نہ ہی رفس کا ارتکاب کیا رفس کیا ہے یعنی جنسی تعلقات قائم کرنا یا جنسی تعلقات کے مقدمات ہیں مقدمات جو چیزیں اس کی طرف لے کے جاتی ہیں یا اس طرح کی گفتگو میں کا مرتقب ہونا جنسی تعلقات سے جنسی تعلق ہو ایسی گفتگو اگر مرد اور خاتون یعنی جو ان کی اہلیاں ہیں اگر اس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں تو وہ پھر حج ان کا وہ حج مبرور نہیں رہے گا تو من حج فلم يفسق ولم يرفث راجعا کا یومی ولدتہم ایسے واپس آتا ہے جیسے کہ اس کی مان اس کو جس دن جنم دیا تھا ویسے تھا اس کا کیا مطلب ہوا ہے اس عبارت کا کیا مطلب ہے گناہوں سے پاک بالکل اکاؤنٹ زیرو ہو گیا آپ کا بہترین سواب بھی چلے گا ہے نہیں سواب ہیں گناہ چلے گا اکاؤنٹ آپ کا زیرو صرف گناہوں کا ہوا ہے راجعا کا یومی ولدتہو امو جیسے کہ اس کی مان اس کو جنم دیا ہو بالکل صاف تو یہ ایسی واقعی وجہ ایسی ہے جس کیلئے انسان بھرپور کوشش کرے کہ اپنے حج کو ایک حج مبرور بنائے اپنے حج کو ایک حج مبرور بنائے کیونکہ یہ کسی کو زندگی میں ہر وقت ہی موقع نہیں ملتا کب ہماری موت ہو جائے کب کسی کا ایکسیلنٹ ہو جائے کب کس کو موت آ جائے صحیح بات ہے تو ہمارے کتنے سارے گناہ ہیں کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ مرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کا ایک اکاؤنٹ صاف ہو جائے اچھا گزارش ہے بھائیوں سے کہ اگر موبائل سائلنٹ کر لیں بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیر جی آگے پڑھئے فقر فقر کو فقر کو بتاتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں مسعود ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ترمیزی میں یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابعو بين الحج والعمرہ حج اور عمرے کو ایک کے بعد ایک کرو کیوں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْذُنُوبِ کیونکہ وہ فقر فقر کس کو کہتے ہیں غریبی کو غریبی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے کہ بھٹی آپ جانتے ہیں جو لوہا ہے کس طرح سے اس کو پاک کیا جاتا ہے وہ ایسے کرتے ہیں اس میں ہوا پھونکی جاتی ہے ہے نا وہ ایک اس کو کہتے ہیں بھٹی کہتے ہیں ایک آلہ ہوتا ہے اس سے ہوا پھونکی جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اس کی ناپاکی ہے ناپاکی سے مراد نجاست نہیں یعنی جو لوہے کے علاوہ جو دوسرا مادہ ہے وہ الگ اوپر آ جاتا ہے فلوٹ کرتے ہوئے اور الگ ہو جاتا ہے اور پیچھے جو ہے صرف لوہا باقی رہتا ہے تو جیسے وہ بھٹی لوہے کو یا سونے کو یا چاندی کو پاک کرتی ہے ویسے ہی حج اور عمرہ جو ہیں وہ آپ کی غریبی کو مٹاتے ہیں اور آپ کے گناہوں کو مٹاتے ہیں تو اگر آپ حج اور عمرہ کرنے سے پہلے پریشان ہو رہے ہیں کہ مرہ خرچہ ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ حج جو ہے آپ کی غریبی آپ کے فقر کے مٹانے کا بھی سبب ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے توقع اللہ پہ کریں اور نکلیں اللہ کے راستے میں نعم ان فضائل کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی حوصلہ افضائی کریں اور اپنے حج کو حج مبرور بنائیں اچھا اب حج کو حج مبرور بنائیں یہ حج مبرور ہوتا کیا ہے بھلا سوال اٹھتا ہے نا بھئی کہ حج مبرور آخر ہے کیا اس کی شروط کیا ہیں کیسے ہم اس حدف کو یعنی حقیقت بنائیں گے معذرت آپ کو میں نے بیچ میں رکھ دیا چلیں آپ اس کی شروط پڑھ دیں یہ ایک دو تین سے لے کے چھے تک جو شروط ہیں نمبر اللہ تعالیٰ کی مقدمات یہاں سے پھر یہ غلط لکھا ہوا ہے تین چار دفعہ لکھ دیا گیا کیونکہ وہ جب ریکارڈنگ کر رہے تھے تو اس میں غلطی ہوئی تھی نہ ان کے مقدمات کا ارتکاب کرنا نہ ہی اس کے متعلق گفتگو میں پڑنا نہ جنسی تعلقات نہ اس کے مقدمات نہ اس کے بارے میں گفتگو کرنا جب تک ہے حالت احرام یا حج کی حالت میں جزاک اللہ خیر نمبر چھے بحث و بحث و بحث میں پڑنا جزاک اللہ خیر آپ تشریف رکھئے تھک گئے ہوں گے اللہ جزاک اللہ خیر دے آپ کو یہ چھے شروط بھلا ہمیں کہاں سے ملی یہ شروط ہمیں احادیث قرآن سنت کی روشنی ہے اسے ہم نے یہ اخذ کی ہم نے خود نہیں اخذ کی علماء نے اخذ کی شیخ نعطیمین شیخ عبداللہ الفوزان مشایخ ذکر کرتے ہیں شروط کیا شروط ہیں کہ انسان کوئی بھی عمل کوئی بھی نیک عمل ہو اگر اللہ کی خاطر نہیں کیا جا رہا ہوگا تو وہ عمل کیا ہے مردود ہے یا مقبول ہے مردود ہے کیونکہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کی خاطر کیا جا رہا ہو تب ہی اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو عجر سواب دیں گے تو یہ شرط حج میں بھی لاگ ہو ہوگی اچھا اب ایک عمل ہے جو آپ کرتے ہیں اللہ کے لئے رہے ہیں لیکن اس کا سنت سے دور دور تک تعلق نہیں یہ عمل مقبول ہے کہ مردود ہے مردود جی سنت پہ نہیں کرتا تو مقبول نہیں ہے اچھا اس کی دلیل کوئی بتا سکتا ہے اردو میں بے شک ایک حدیث ہے بی بی عائشہ سے روایت ہے جزاک اللہ خیر بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عمل لیسا علیہ امرنا فہو رد کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں ہیں جو ہماری سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے مردود یعنی کہ رد کر دیا جائے گا وہ رد کر دیا جائے گا تو لہذا اسی لئے ہم اس کو حج کے مسائل پڑھنے ہیں کیوں پڑھنے ہیں تاکہ ہمارا حج جو ہے وہ سنت کے مطابق ہم کر سکیں جزاک اللہ خیر اچھا تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ حج کے لئے حلال مال کو خرچ کرنا اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور وہ پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں پاک چیز کو ہی قبول کرتے ہیں حج اگرچہ اس میں بہت ساری عبادات یا بہت سارے عامال بدنی ہوتے ہیں یعنی بدن سے کیے جانے والے ہوتے ہیں لیکن حج میں بہت مواقع ایسے بھی ہیں جس میں آپ کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے جیسے اب آپ گروپ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں اس میں آپ کو پیسے دینے پڑھیں گے اپنی سواری کے لئے ان سب چیزوں کے لئے ان پیسوں کا حلال ہونا لازمی ہے حج کا حج مبرور ہونے کے لئے واضح ہو گئی بات واضح ہو گئی اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُوا إِلَّا طَيِّبَا اور یہ علماء نے ذکر کیا باقیدہ فقہانے کہ اگر حلال مال سے حج اگر نہیں کیا جاتا تو وہ حج مبرور سے خارج ہو جاتا ہے وہ حج مبرور نہیں رہتا تو اس لئے کوشش کریں کہ جو آپ کا پاک صاف سترہ مال ہے اگر کوئی سخص اس طرح کے کام ملوث ہے تو وہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ دوبارہ حرام کمائی اور حرام مال سے اشتناب کرے گا مکمل طور پر اور اپنے پاک اور حلال کمائے ہوئے مال سے حج کرے چوتہ جو چوتی جو اس کی شرط ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرنا ہے اس کی دلیل کیا ہے وہ جو ہم نے پیچھے حدیث ذکر کی تھی کیا تھی جو حج کرے اور گناہوں کا ارتکاب نہ کرے تو پھر ایسے حفظ آتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے جس دن اس کو جنم دیا تھا پانچوہ ہے اسی حدیث سے ہم نے اخذ کیا کہ جنسی تعلقات قائم نہ کرنا نہ ہی ان کے مقدمات اور نہ ہی ایسی گفتگوں میں پڑنا ابھی گفتگوں کی دلیل بھی ہم نے حضرت ابن عمر کی جو تفسیر ہے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدالا فی الحج اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حج کا ان تین مہینوں میں عظم کر لے اگر جو حج کے عظم کر کے حج کے لیے آتا ہے تو پھر کیا فلا رفث تو پھر جنسی تعلقات نہیں قائم کرنے چاہیے حالت احرام میں اور اس کی تفسیر میں ابن عمر نے فرمایا وَالتَّقَلُّمْ بِذَلِكَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاح اور اس میں شامل ہے عورتوں اور مردوں کا آپس میں اس متعلق بات کرنا یعنی کہ اپنے اہلیہ سے اس متعلق بات کرنا بھی اس میں شامل ہے وَالَا فُسُوقَ آیت میں ہی ذکر ہے کہ گناہوں کا ارتکاب بھی نہیں ہونا چاہیے وَالَا جِدَالَ اور بحث و مباحثہ بھی نہیں ہونا چاہیے بحث و مباحثہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ تو گناہوں میں شامل ہو جانا چاہیے اگر بحث و مباحثہ اگر ہم کہیں اگر ناحق آپ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں تو یہ گناہ نہیں ہے گناہ ہے نا اگر ناحق آپ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں حج میں بیسے ہی لڑنا ہے کسی سے یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے تو گناہوں کا تو ذکر ہو گیا پہلے تو پھر اس کا دوبارہ ذکر کرنے کی کیا ضرورت پڑی کبھی کبھار ایک چیز کا عام طور پر ذکر ہوتا ہے اس کو خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے تاقید کرنے کے لئے تاقید کرنے کے لئے اس کا خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے جب انسان تھکا ہوتا ہے سفر میں تو آپ کا جو temper ہے جلدی لوز ہوتا ہے آپ کو جلدی غصہ آتا ہے ہے کی نہیں تھکے ہوتے ہیں جب آپ یا بہت دن سے آپ بہت لوگوں کے ساتھ چل رہے پھر رہے ہیں گھر میں تو انسان تھوڑے دیر اکیلا ہوتا ہے تو ریلیکس ہو جاتا ہے تھوڑا آرام کر لیتا ہے ذہنی طور پر تھوڑا سا راحت اس کو مل جاتی ہے لیکن اگر وہ کچھ لوگوں کے ساتھ بہت دن سے مسلسل سفر کر رہا ہو تو اس کے صبر کا جو دامن جلدی چھوڑ جانا کہتے ہیں دامن جلدی چھوڑ جاتا ہے تو اس لیے اس بات پر تاقید کرنی کی ضرورت ہے کہ حج میں کیونکہ آپ تھکے ہوئے بھی ہوں گے اور بہت دن سے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کو جو بردارست کا کوٹہ ہے وہ ختم ہونے پر ہوگا تو آپ کو اس بات کی خاص تاقید کی جاری ہے کہ آپ نے بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا یہ ہو گئی کیا چیزیں یہ چھے کیا ہیں یہ چھے کیا ہیں یہ کس چیز کی شروع ہوتا ہے حج مبرور کے شروع ہوتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حج حج مبرور ہو تو آپ کیا پڑھیں گے ان چھے شروع ہوت کا خیال رکھیں گے اچھا اب ان چھے شروع ہوت کا خیال تو رکھیں گے ایک دفعہ پڑھ لیا اب ان کو یاد کون کرے ہے نا یاد کرنا تو بڑا تھکن کا کام ہے انسان کا ٹائم لگ جاتا ہے دیکھیں اچھا مسلمان ہونے کے لیے آپ کو ایک اچھا طالب ان بھی ہونا پڑے گا اچھا مسلمان ہونے کے لیے محنت کے بغیر آپ اچھے مسلمان بن جائیں دنیا جو ہے محنت دنیا میں اگر آپ نے کامیابی آخرت میں حاصل کرنی تو محنت کرنی ضروری ہے تو تھوڑی محنت کر کے ان کو یاد بھی کیجئے گا شروع ہوت کو تاکہ حج میں ان کو مکمل طور پر آپ پورا کر سکیں بارک اللہ فیکم کوئی اور پڑھنا چاہے گا یا بھائی ہمارے دوبارہ حج کے مقاصد بھائی آپ ہی پڑھئیے جزاک اللہ بیٹھ کے پڑھئی آرام سے حج کا سب سے اہم مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے عبادت کو قائم کرنا ہے اللہ تعالیٰ سورت حج میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ بِهِمَتِ الْأَنعَمِ ہم نے ہر امت کے لئے ہم نے کوئی بھائی اگر ہے سائلنٹ کر لیں جزاکو اللہ سائلنٹ کر لیں جزاکو اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا شریعت ہم نے رکھی ہے قربانی کی کیوں رکھی ہے قربانی کی کہ بس گوشت کھایا جائے صرف محض یہی اس کا مقصد ہے بلکہ نہیں لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ بِهِمَتِ الْأَنعَمِ تاکہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں ان جانوروں پر جو اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے وہ رزق جو اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے اس پر اللہ کے نام کا ذکر کریں یہ مقصد ہے قربانی کا یہ مقاصد میں سے ہے قربانی کے اہم مقاصد میں سے کہ اللہ کا ذکر قائم کیا جائے اللہ کی توحید کو قائم کیا جائے اللہ کی عبادت کا مکمل طور پر اکیل اللہ کی عبادت کا اظہار کیا جائے اسی طرح سے حج میں بھی جیسا کہ آنے دوسری لائن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما زینت الحج التلبیہ حج کی زینت تو ہے ہی تلبیہ حج کی زینت تو ہے ہی تلبیہ زینت کیا ہوتی ہے خوبصورتی یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج خوبصورت ہو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا عمل پیش کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بہترین صورت میں اس کو پیش کریں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے اس حدیث سے کیا آپ نے سیکھا کہ حج کی زینت تو ہے ہی تلبیہ پہلے تو بتائیں تلبیہ کیا ہوتا ہے لبائک اللہم لبائک بارک اللہ فیکم اب اس حدیث کا مطلب بتائیے کیا ہوگا کہ حج کی زینت تو ہے ہی تلبیہ زیادہ زیادہ پڑھیں گے اتنا بہترین آپ کا حج ہوگا جتنا زیادہ آپ تلبیہ پڑھیں گے اتنا بہترین آپ کا حج ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا کہ سب سے افضل حج کون ہے سب سے افضل حج کون سا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو آپ لوگ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں اتمام کریں کہا کہ وہ سب سے افضل حج ہے جس میں سب سے زیادہ اونچی آوازیں ہوں بلند آوازیں ہوں اور جس میں سب سے زیادہ خون بہایا گیا ہو اب اس کا کیا مطلب ہے کون بتائے گا انجی آواز سے تلبیہ کسرت کے ساتھ پڑا گیا ہو اور قربانی جو حج کی قربانی ہے وہ خوب کی گئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریبا جہاں تک مجھے یاد ہے سو اونٹ زبا کیا تھے سو اونٹ زبا کیا تھے یعنی زیادہ زیادہ قربانی کی ہے اگرچہ جو تمتع یا قیران کرنے والے ان پر ایک بکرہ یا بکر یا دنبہ واجب ہے لیکن اگر آپ کسرت سے زیادہ کرنا چاہے تو یہ اور آپ کے حج کو بہتر بنائے گا یہ آپ کے حج کو اور مہتر بنائے گا بی بی عائشہ سے روایت ہے اور اس حدیث میں تھوڑا سا اختلاف ہے کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور کچھ نے کہا کہ بی بی عائشہ کا قول ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے اور نظر یہی آتا ہے اس کی اصناعت کو دیکھیں کہ یہ بی بی عائشہ کا ہی قول ہے وَرَمْيُّ الْجِمَارِ لِعِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ طواف قعبے کا طواف صفہ مربعہ کے درمیان سعی اور جمعرات پر کنکریاں مارنا اس کا حکم تو دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے کہ اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے تو یہ معنی ایک حاجی اپنے دماغ میں رکھے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے جب بھی کوئی عمل کر رہا ہو یاد رکھے کہ پیچھے اس کے مقصد کیا ہے اللہ کی عبادت کرنا اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہر عبادت یہ توافی محض چلنا نہیں ہے یہ صحیح صرف چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا بجلدیلی کر کے ختم کیا نہیں تواف اور صحیح اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ کے ذکر کو قائم کیا جائے تو جو مسنون دعائیں اس میں مذکور ہیں سنت میں اس کا احتمام کریں گے آپ لیکن اگر آپ کو سنت سے محبت نہ ہو نہ آپ کو حج کے مقصد کا علم ہو تو آپ کیا کریں گے آپ صحیح کریں گے گھم کے دوبارہ سے چلے گئے ساتھ چکر انگر کے کٹ لئے نہ آپ نے کوئی اس میں دعائیں پڑی نہ اللہ کا ذکر کیا آپ اس میں باتیں کرتے ہوئے چلے گئے یہ ایسا شخص حج کے اصل مقصد کو جو اس کا معنی ہے اس کو بھول گیا حج کے معنی کو وہ بھول گیا تو یہ معنی اپنے ذہن میں رکھیں معنی اپنے ذہن میں رکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حج کا محض یہی مقصد ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں لِيَشْهَدُ مَنَا فِعَلَهُمْ کہ وہ لوگ اپنے جو ان کے لئے جو نفع بخش چیزیں ہیں اس سے بھی استفادہ کریں تو اس میں نفع بخش چیزیں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے انسان جو ہے اخوت کا جو ہے مظاہرہ ہوتا ہے مسلم امت کے درمیان باہر سے لوگ آ رہے ہیں کوئی دوسرے کونے سے آ رہا ہے دونوں کے درمیان اخوت ہے ایک نظر آتا ہے امت کا تو بہت سارے اس میں منافع اور بھی ہیں اس کے مقاصد اور بھی ہیں لیکن یہ ایک ایسا مقصد ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں اکثر لوگ غافل ہو جاتے ہیں کہ اصل اللہ تعالیٰ کا ذکر کو قائم کرنا تھا بار کا واضح شیخ آپ مجھے بتائیے کہ جب نماز کا ٹائم ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اب بھئی آپ جزاکاللہ خیر پڑھئیے احرام سے اب ہم شروع ہو رہے ہیں فقہی مسائل تھوڑے سے جو ٹیکنیکل مسائل ہیں اس میں آپ شروع ہوں گے پہلے تو ہم نے جو معنوی بات ہے وہ کی اب ٹیکنیکل مسائل احرام یعنی ان کی بنا حج باطل ہے یعنی حالت احرام میں ہونا رکن ہے اچھا حالت احرام میں ہونا رکن ہے یعنی ان کی بنا حج باطل ہے ہم نے اس کو حالت احرام کیوں کہہ رہے ہیں بار بار احرام کس چیز کا نام ہے وہ دو کپڑے جو پہنے جاتے ہیں ان کا نام ہے یہ کسی مخصوص حالت کا نام ہے وہ جو بندہ نیت کر کے ایک خاص حالت میں داخل ہوتا ہے وہ حالت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں داخل ہونے کے بعد آپ پر کچھ مخصوص چیزیں حرام ہو جاتی ہیں آپ پر کچھ مخصوص چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں جیسے بال کاٹنا نہ خون کاٹنا الہ آخری دالک اس حالت کو احرام کہتے ہیں اس حالت کو احرام کہتے ہیں نہ کہ ان کپڑوں کو جو آپ چادرے دو جو تہبند اور اظہار بانتے ہیں اس کو احرام نہیں کہا جاتا لہٰذا جو شخص مثال کے طور پر یہاں سے جدہ سے لوگ اکثر تمتو اگر کر بھی رہے ہوں تو ساتھیں دن جاتے ہیں تو بڑا ان کے پاس مختصر وقت ہوتا ہے وہ عمرہ کرتے ہیں جلدی جلدی یہ آپ کو بات سمجھ میں آرہی ہے تھوڑا بہت بیگراؤنڈ ہوگا نا سب کو انشاءاللہ حج کا تو وہ ساتھ میں دن پہنچتے ہیں صبح عمرہ کرتے ہیں یا رات میں عمرہ کرتے ہیں اور پھر وہیں سے عمرہ نکل جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے تو کیا اس شخص کو وہ جو احرام اس نے پہنا اتارنا ضروری ہے عمرے کے بعد وہ جو دو کپڑے جو چادرے دو پہنی ہیں اس کو اتارنی ضروری ہے وہ اتارنی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ حالت احرام میں اپنے بال منوا کے یا بال کٹوا کے حالت احرام سے خارج ہو جائے گا وہ کپڑے اتارنا ضروری نہیں ہوتا وہ کپڑے چینج کرنا ضروری نہیں ہے آپ نے دوبارہ سے حالت احرام میں داخل ہونا آپ نے کہا لبائک اللہم حجن حالت احرام میں داخل ہوگئے واضح تو یہ کپڑوں کا نام نہیں ہے ایک مخصوص حالت کا نام ہے ایک مخصوص حالت کا نام ہے جس پہ آپ پر مخصوص چیزیں ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں واضح جو پہلے آپ پہ حلال تھی وہ اس حالت میں حرام ہو جاتی ہیں یہ چیز واضح ہو گئی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں اگر ہم بے جو یہاں پہ بیچ پیج میں اگر مقات سے حالت حرام داخل ہونے کا وجوب یہاں سے اگر آپ پڑھ دیں جزا کر اللہ خیرہ مقات سے حالت حرام داخل ہونے کا وجوب وجوب کا مطلب کیا ہے واجب ہونا واجب کا مطلب کیا ہے فرض یعنی ضروری ہے لازم ہوں جی پڑھیں حضرت عباس حضی اللہ تعالیٰ نظر روایت ہے مدید صلی اللہ علیہ وسلم مقیدہ والوں کے احرام کے لئے دلحلیفہ شاہ والوں کے لئے جحفہ نظر والوں کے لئے قرن منازل یمن والوں کے لئے یلملم یلملم اللہ علیہ وسلم یا حضرت ان مقامات بارے بھی احرام باندھے اور ان کے لئے وہ نوربی جو دن گانتوں سے آئے اور حاج یا کندر کا حیاتہ بہتے ہو لیکن جن کا مقیدہ اقرار اور وقعہ کے دلان ہے وہ احرام اسی جگہ بہتے ہیں جو ہم دینے سپر شروع کرنا ہے یہاں تک کہ وقعہ کے لئے وہ وقعہ ہی سے احرام کرنا ہے جزاک اللہ خیر مقات کسی کو علم ہے کیا ہے مقات اس کی کیا حقیقت ہے جہاں سے احرام باندھنا واجب ہو جاتا ہے کس کے لئے جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے جو حج یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہے وہ مکہ کی طرف جا رہا ہے اس جگہ سے اس کو احرام باندھنا واجب ہو جائے گا اب وہ کون سی جگہ ہیں چار جگہ ہیں حدیث میں چاری ہیں نا شیخ اس میں جحفہ اہل شام کے لئے مدینہ والوں کے لئے ذو الحلیفہ نجد والوں کے لئے قرن المنازل اور ایک پر دماغ سے دوبارہ نکل گیا یمن والوں کے لئے یلملم یہ چار جگہوں کے نام ہیں یعنی کہ جو ان اطراف سے آ رہا ہے جو اس جہت سے آ رہا ہے وہ اگر اس مکان سے گزرے گا اس جگہ سے گزرے گا تو اس پر اگر تو وہ حج اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہے تو احرام کی حالت میں آخر ہونا واجب ہو جائے گا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں مقات اچھا اب اس کو اگر مقات کہتے ہیں تو ہم اہل جدہ والوں کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان دون ذالک فمن حیث انشاء جو مواقعیت کے اندر ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کے مواقعیت ہو گئے ہیں یہ ایک دو تین اور چار اب جدہ ادھر ہے ٹھیک ہے جدہ بالکل درمیان میں مثال کے طور پر تو اب یہاں سے جو شخص ہے وہ کہاں سے احرام باندے گا فمن حیث انشاء جہاں سے اپنا سفر مکہ کی طرف شروع کرے گا حج اور عمرہ کے لئے وہاں سے احرام باندے گا حتی اہل مکہ تمہیں مکہ اہل مکہ اپنے گھر سے باندیں گے کوئی مکہ میں رہتا ہے اور وہ جانا چاہ رہا ہے اب منہ کی طرف اب اس کی تیاری ہے حج کا ارادہ ہے منہ حج کے لئے جا رہا ہے جہاں سے وہ روانہ ہو رہا ہے وہ کونسی جگہ اس کا گھر ہے لہٰذا وہ اپنے گھر سے احرام کو باندے گا عمرہ کے لئے بھی ایسے کرے گا نہیں عمرہ کے لئے ایسے ہی نہیں کرے گا عمرہ کے لئے حدود حرم سے باہر جانا ضروری ہے یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ جانا نہیں یہ دوسری حدیث ہے جو بی بی آئیشہ سے مربی ہے کہ جب انہوں نے عمرہ کرنا چاہا اسی حج میں حج کے بعد انہوں نے عمرہ کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تنعیم جائیے یعنی کہ جہاں سے حدود حرم ختم ہوتے ہیں تو اس کے باہر جا کے احرام باندھ کے پھر آئیے اندر ٹھیک ہے واضح ہو گئی والی بات تو مقات اس جگہ وہ کہاں جاتا ہے جہاں سے احرام باندھنا جو کوئی بھی حج اور عمرہ کی نیت یا ارادہ رکھتا ہے اس کے لئے احرام باندھنا کیا ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے اچھا اب اب ہم نے ذکر کیا تھا کہ حج کے جو احکام ہیں یا تو رکن ہے یا واجب ہے مستحب ہے رکن یا واجب یا سنت تو اب ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں پہ بیٹھ کے یا گھر جا کے جس کے پاس بھی قلم ہے وہ ایک لسٹ تیار کرے اس میں لکھے ایک لسٹ میں رکن واجب سنت اور جو جو عمال گزرتے جا رہے ہیں آپ کے آگے سے آپ ان اس کو لسٹ میں ایڈ کرتے جائیں ڈالتے جائیں رکن ابھی کونسا گزرا ہے ہمارے نظر سے ایک رکن گزرا ہے احرام کا ابھی واجب کیا گزرا ہمارے اس سے کہ محقات سے احرام بانا یہ واجب ہے تو آپ نے یہ والی چیز بیچ والے جو واجبات کا جو ایک لسٹ ہے اس میں ایڈ کر دی اور احرام پہننا ہے اس میں حالت احرام میں داخل ہونے کو آپ نے ارکان کی لسٹ میں ایڈ کر دیا واضح ہو گئی بات تو یہ آپ مشک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں چیزیں رہیں گے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور اس کو آپ کو نہیں چھوڑنا جزا کر اللہ خیر اچھا اب حالت احرام میں ممنوع یا اشیاء ممنوع یا ممنوع اشیاء جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں محضورات احرام محضورات احرام یعنی حالت احرام میں حالت احرام میں کون کون سی چیزوں سے اجتناب کرنا لازمی ہوتا ہے کون سی ایسی چیزیں جو ممنوع ہو جاتی ہیں آپ کے اوپر جو آپ کے اوپر منع ہو جاتی ہیں اور یہ ٹاپک سب سے اہم ہے کیونکہ اس میں سوالات ہی بہت آتے ہیں اور اس میں وسوسے بھی لوگوں کو بہت ہوتے ہیں تو یہ ٹوپک پر ذرا سا دھیان کے ساتھ یعنی اس کو سنیے گا جزاک اللہ خیر جی بھائی اللہ آپ کو جزای خیر دے پہلا پوائنٹ پڑھئی ہے حالت کیا ہے ہمیں جزاک اللہ خیر بالوں کو کاٹنا یا منوانا اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّ اور اپنے بالوں کو تب تک نہ منواؤ جب تک کہ تمہاری قربانی اپنی جگہ کو اپنی جگہ کو نہ پہنچ جا اچھا اب آپ سوال کریں گے کہ باقی جو بدن کے ہیں یہاں تو سر کا ذکر ہوا نا تو باقی جو بدن کے بال ہیں اس کو کاٹنا جائز ہو گیا اس کو کاٹنا جائز نہیں ہے دلیل کیا ہے دلیل ہے اجماع اجماع سمجھتے ہیں یعنی علماء کا اتفاق ہے کہ تمام بدن کے بالوں کو کاٹا یا مونڈا نہیں جا سکتا یہ اجماع نقل کیا ہے ابن المنظر نے اپنی کتاب میں ٹھیک ہے واضح ہوگی اجماع سمجھتے ہیں نا دوبارہ سے اجماع دلیل ہے اجماع دلیل ہوتی ہے اجماع دلیل ہوتی ہے اچھا اب اس میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ کنگی کرنے کا کیا حکم ہے کنگی کرنے کا کیا حکم ہے کنگی کرنے کنگی کرنے کے جو فیل اس کے منع ہونے کی دلیل نہیں ہے لہذا کنگی کرنا جائز ہے انسان لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اب بہت سختی سے کنگی کر رہا ہے وہ تو پھر ایسا ہوا جیسے وہ بالوں کا اضالہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو کاٹنا چاہ رہا ہے لیکن کنگی کرنے میں اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیبی آئیشہ کو حج کے لیے آئیں تو تمتو کا ارادہ تھا عمرہ کرنے کا تو ان کے ایام آ گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو عمرہ کی نیت اس کو حج کی نیت بنا لو وَنْقُضِ رَأْسَكِ اور اپنے بالوں کو کھولو وَمْتَشِطِ اور کنگی کرو اور کنگی کرو جبکہ وہ ابھی حالت احرام میں ہی ہیں حالت احرام سے نہیں نہیں کیوں ہی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنگی کرنے کا حکم دیا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کنگی کرنا جائز ہے حالت احرام میں کنگی کرنا جائز ہے اچھا ہے ایک اور مسئلہ آتا ہے یہاں پہ سر کھجانا یا مطلب کہیں بھی ہاتھ پہ کھجانا کیا اس کا کیا حکم ہے کھجانے میں بھی کوئی حرج نہیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تو انہیں نے فرمایا کہ اپنے بال سر کو کھجائے اور سختی سے کھجائے کوئی مسئلہ نہیں سختی سے کھجائے اور انہیں نے اتنا زیادہ تعقید کی کہا اگر میرے ہاتھ باندھیے جائیں تو میں اپنے پیر سے سر کو کھجاؤں یہ اس لئے تاکہ آپ وسوسے میں نہ پڑھیں تاکہ آپ وسوسے میں نہ پڑھیں کہ یار میرا بال گر گیا ارے اب کیا کروں یہ وسوسہ نہیں کریں بال کاٹنا منوانا جانبوچ کے منع ہے ایسے گر گیا حرج نہیں کنگی کر رہے ہیں گر گیا انشاءاللہ حرج نہیں تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے بی عائشہ نے کہا کہ ہاں کھجائے بھی اور سختی کے ساتھ کھجائے اور اگر میرے ہاتھ باندھی جاتے تو میں اپنے پیر سے کھجاتی یعنی کہ ضرور کھجاتی واضح ہوگی بات اسی طرح سے سلف کے امام تابعی ہیں ان کا نام ہے سلیمان ابن مہران یہ تابعی ہیں تابعی سمجھتے ہیں جو صحابہ کے بعد کی جو نسل یا جنریشن ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اتنا کھجاؤ کہ تمہاری ہڈی باہر آجائے یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ وسوسے میں نہیں پڑھنا آرام سے کھجاؤ سمجھ مہاری بات کہ ہڈی بھی باہر آجائے تو کوئی مسئلہ نہیں اب چلتے ہیں دوسری جو محضور ہے یا جو چیز منع ہے احرام میں وہ کیا ہے نا خونوں کو کاٹنا اس کی دلیل کیا ہے نا خونوں کو کاٹنے کی کہ منع ہونے کی اس کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورة الحجم فرماتے ہیں ثُمَّ الْيَقْضُو تَفَثَهُمْ جب مناسق اپنے پورے کر لیں تو اپنی گندگی کو صاف کریں ثُمَّ الْيَقْضُو تَفَثَهُمْ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں گندگی کو صاف کرنے سے مراد ہے اپنے سر کے بال مُنوائیں اور اپنے نا خونوں کو کاٹیں نا خونوں کو کیوں کاٹنا پڑا ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کو کاٹنا منع تھا تو اس سے ہمیں بت جلتا ہے کہ نا خونوں کاٹنا منع ہے اس کے علاوہ کیا دلیل ہے اس کے علاوہ ہمیں پس دلیل ہے اجماع علماء کا اجماع ہے کہ نا خونوں کو کاٹنا بھی حالت احرام میں منع ہے اجماع ابن المنظر نے اپنی کتاب علی اجماع میں نقل کیا ہے اجماع سمجھتے ہیں دوبارہ سے کیا ہے اتفاق کس کا علماء کا یہ دلیل ہوتی نہیں دلیل ہوتی دلیل ہوتی کیوں دلیل ہوتی ہے کیونکہ مسلم امت کبھی بھی کسی گمرائی پر جمع نہیں ہو سکتی واضح ہوگی بات ٹھیک ہے اچھا اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کا ایک ناخن آدھا ٹوڑ گیا یا تکلیف دے رہا ہے تو میں اس کو توڑ لوں سوال ہوتا ہے کبھی کہ انسان بڑی مجبوری میں اجماعا جائز ہے توڑنا اگر ٹوٹا وا اگر ٹوٹا وا ہو تو اجماع سے جائز ہے توڑنا یہ بھی اجماع ابن المنظر نے نقل کیا ہے یہ واضح ہوگی بات تو انشاءاللہ کچھ بہت سارے وسوسوں کا گھبراہٹ کا ازالہ ہو جائے گا حالت احرام میں جو ممنوع اشیاں ہیں اس کا ذکر کر رہے تھے ہم نے ابھی تک دو چیزوں کا ذکر کیا مین مین کیا ہیں وہ دو چیزیں بال اور ناخون اور اس کے جو جو متعلق مسائل ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا اب تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز ہے خوشبو لگانا خوشبو لگانا اچھا خوشبو لگانے کی ممانعت کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وہ اشیاں ذکر فرمائیں جو احرام کے حالت میں پہننا منع ہے کہا کہ نہ شلوار پہنی جائے نہ جو ہے قمیس یعنی توپ پہنی جائے قمیس یا ہماری پاکستانی قمیس بھی اسی کے اندر شمار ہوگی نہ جو ہے جو وہ ہڈ والی جو توپ ہوتی وہ پہنی جائے مقصد یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے جائے تو اسی حدیث میں آخر میں کہا وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ اَوْ وَرْسٌ نہ ہی کوئی ایسا کپڑا پہنے جائے جس پہ زعفران یا ورس یہ دو قسم کی خوشبویں ہیں اس کا اثر اس پہ موجود ہو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہاں منع فرمایا جب ایک شخص ایک صحابی جو اپنی سواری سے گر کے جن کا انتقال ہوا تو ان کو جب کفن پہنانے ان کی تکفین کی جب حکم دیا باقی صحابہ کو تو کہا اور اسی طرح سے جب ایک صحابی یا عرابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب وہ جعرانہ کے عمرے کیلئے جب جعرانہ سے عمرہ کر رہے تھے تو آ کے انہوں نے وہ آئے اپنی جبے میں تھے وہ نورمل کپڑوں میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی پھر انہوں نے ان کو فرمایا ان کو کہا کہ یہ اپنے جبہ اتارو یعنی سیلے ہوئے کپڑے اتارو وَقْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوْقِ اور جو خوشبو کا آس کے آثار تمہارے اوپن ہیں اس کو صاف کرو ہٹا دو ازالہ کر دو ان کا اس سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوشبو لگانا یہ حالت احرام میں جائز نہیں ہے حالت احرام میں اس سے پہلے لگانا سنت ہے یعنی حالت احرام میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے بالوں پہ بدن پہ خوشبو لگائیں سنت ہے کپڑوں پہ نہیں بالوں پہ بدن پہ لگائیں یہ سنت ہے ایک دفعہ حالت احرام کی حالت میں داخل ہوگا اس کے بعد خوشبو لگانا جائز نہیں ہے اچھا اب آتے ہیں مسئلے پہ ایک مسئلہ ہے سابون اور شیمپو کا سابون اور شیمپو کی کیا کہانی ہے مسئلہ سابون اور شیمپو جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جس کے اندر ایک اس طرح کی خوشبو ہوتی ہے خوشبو کہیں کیا کہیں فلیور سٹرابلی سٹرابلی فلیور اس طرح کے بس ایک بو ہوتی ہے تو اس پہ علماء اس کو اجازت دیتے ہیں کچھ ایسے سابون شیمپو ہوتے ہیں جس کے اندر باقاعدہ خوشبو ڈالی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فریگرنسٹو سوپ اس طرح سے کر کے مارکٹ میں آپ اس کے انگریڈینٹس اگرہ میں آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں خوشبو ڈالی نہیں اس کا کیا حکم ہے اس کے اندر دو رائے ہیں شیخ بن عرثیمین اور ان کے علاوہ علماء نے اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں کیونکہ یہ خوشبو کے ہی زمرے میں آئے گا کیونکہ آپ نے لگایا ہے تو خوشبو آ رہی ہے تو اس کے زمرے میں آیا ہے اور شیخ بن باز اس کی اجازت دیتے ہیں اگرچہ کہتے ہیں کہ اس میں احتیاط بڑتی جائے یعنی کہ اس سے اجتناب کیا جائے بہتر ہی ہے اور بغیر خوشبو والے سابون اور شیمپو یہ فارمیسی میں موجود ہیں آپ کو آویلی بہل ہیں آپ جا کے خرید سکتے ہیں فارمیسی میں اور کہیں بھی ہوں گے تو مجھے نہیں پتا لیکن فارمیسی میں تو میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے خاص طور سے حج کی دنوں سے پہلے آپ کو مل جاتے ہیں تو سابون اور شیمپو اچھا اب اس میں کیا وجہ ہے کہ اگر شیخ بن باز نے اگر کہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں اس میں اس کی جو حکمت یا اس کے پیچھے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یعنی یہ اصل مقصد کیا ہے شیمپو سابون کا صفائی وہ خوشبو کی طور پر تو استعمال نہیں کی جاتی جیسے پرفیوم استعمال کی جاتی یہ باقیدہ خوشبو کی طور پر استعمال کی جاری ہے تو وہ چونکہ خوشبو کی طور پر استعمال نہیں کی جاری اس کا جو اصل ہے جو اس کی اصل وجہ استعمال کرنی کی وہ صفائی سترائی ہے تو اگر اس میں کوئی خوشبو آ جاری ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی اس میں حرج نہیں لیکن اجتناب کیا جائے اجتناب کیا جائے احرام کے اس میں سے ٹائڈ کی خوشبو آنا کیا خیال ہے ٹائڈ کی خوشبہ آنے بھی جائز ہے کیونکہ وہ خوشبو نہیں ہے ہم نے پہلی قسم بتائی جو سے فلیور ہے اس طرح سے ٹائڈ کی اس میں ایک بو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یہ چیز واضح ہوگی انشاءاللہ واضح اب نمبر چار پر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے مباشرت یا اس کے مقدمات یا اس کے بارے میں گفتگو کرنا یہ ہم نے پہلے بھی دو سے تین بار سمجھا دیا کہ اس کے مقدمات مباشرت خود اور اس کے بارے میں گفتگو بھی رفس کے معنی میں آتا ہے جو کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے یہ سب سے شدید اس کی حرمت ہے حالت احرام میں اس کی سب سے شدید حرمت ہے کیوں اس کی سب سے شدید حرمت ہے کیونکہ احرام کی دو حالتیں ایک ہے اس کو ہم کہتے ہیں پہلا مرحلہ کہلیں اس کو کیا کہیں گے تحلل اول جس کو عربی میں کہا جاتا ہے یعنی دو مرحلے احرام کے آپ ایک مرحلے سے خارج ہوتے ہیں پھر دوسرے مرحلے سے نکلتے ہیں تو پہلے مرحلے سے آپ نکلتے ہیں جب آپ رمی کر لیتے ہیں جب پہلے دس میں دن عید کی دن رمی کریں گے تو پہلے مرحلے سے خارج جاتے ہیں جس کے بعد آپ کو کپڑے پیننا رہے ہیں خوشبو لگانا سب جائز ہوتا ہے صرف اہلیہ ایک ساتھ قربت نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں آپ اس سے کب نکلتے ہیں جب آپ تواف اور صحیح حج کی کر لیں تو دوسرے مرحلے سے بھی آپ نکل جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ہر چیز حلال ہو جاتی ہے واضح ہوگی پہلے مرحلے سے نکلنے سے پہلے اگر اس محضور کا ارتکاب آپ نے کر لیا تو اس کے بہت ہی سخت نتائج ہیں سخت نتائج ہیں کہ آپ کا حج باطل ہو جائے گا آپ پر فدیہ لازم ہوگا گائے یا اونٹ نہیں آپ کو یہ حج تو مکمل کرنا ہوگا جو کہ باطل ہو گیا اس کے بعد اگلے سال بھی اس کی قضا کرنی ہوگی تو تین اس کے بڑے خطرناک یعنی نتائج ہیں اور فدیہ کفارہ ہے سمجھ میں آرہی ہے آپ کو بات شیخ کہ یہ حج باطل ہوگا اور یہ حج باطل ہونے کے بعد اس کو کمپلیٹ بھی کرنا ہے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے اور فدیہ بھی آپ کے اوپر لاغو ہوگا لازم ہوگا اور اس کے بعد اگلے سال آپ نے اس حج کو قضا بھی کرنی ہے لازمی طور پر واضح ہوگی بات ٹھیک ہے اور اگر دوسری حالت یعنی دوسرا مرحلہ احرام کا جس کو تحلل ثانی کہا جا رہا ہے اس سے نکلنے سے پہلے اگر اس کا ارتکاب کیا تو پھر آپ پر ایک فدیہ یعنی بکری یا دنبا یہ واجب ہوگا البتہ آپ کا حج جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا تو المہم اس سے مکمل طور پر اشتناب کیا جائے الحمدللہ وسائل ایسے ہیں کہ تقریباً ممکن نہیں ہوتا آج کل نمبر پانچ شکار کرنا شکار کرنا کس کو کہتے ہیں کون سے جانوروں کو شکار کیا جاتا ہے گائے بکری کو شکار کیا جاتا ہے شکار نہیں کیا جاتا اس کو زبا کیا جاتا ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں شکار کس کو کہا جاتا ہے ہیرن وغیرہ کو تو جب راستے میں جب پہلے سفر پہ آتے تھے تو کھانے کی ضرورت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان مسلمانوں کے لئے رکھا ہے کہ جو ہے لا تقتل السعید وانتم حرم حرمت یعنی احرام کی حالت میں چاہے وہ حدود حرم میں ہو یا آپ حالت احرام میں ہو اس میں شکار کرنا آپ کے لئے جائز نہیں ہے آج کل تقریباً ناممکن ہے حمد اللہ تعالیٰ نے اتنا محسر کیا کھانا پینا کہ آپ کو شکار کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر ہے یعنی ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں اور اتنی آسانی سے ہم ہر موسم میں ہر سیزن میں ہم وہ چیزیں کھاتے ہیں جو قیسر اور قسرہ کو بھی محسر نہیں تھی ہمیں وہ فسلیٹیز محسر ہیں ان کے پاس ایسی نہیں تھا وہ بادشاہ ہیں اتنی بڑے مملکت کے لیکن ان کے پاس وہ چیزیں محسر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محسر کی ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں اس پہ شکر عدا کرنا چاہیے یہ ہم پہ واجب ہے ہم اللہ تعالیٰ کا اس پہ شکر عدا کریں علیکم السلام اللہ یہ شکرات ہے جزاکاللہ خیر یہ آپ نے سوال اچھا کر دیا میں بھول گیا تھا یہ مسئلہ ایک ہے کہ کیڑے کو مارنے کا کیا حکم ہے طبعا ایک حدیث میں کچھ خاص مخصوص جانوار جو عذیت دیتے ہیں ان کو مارنا حرم میں احرام کی حالت میں بھی جائز ہے انہی پر ہم قیاس کرتے ہیں ان کیڑوں کا جو عذیت دیتے ہیں ان کو مارنا جائز ہو جاتا ہے مچھا رہا اگر عذیت دیرا ہے مار دیا کٹ لیا عذیت دیا مار سکتے ہیں اچھا اچھا آپ کو اس چیز عذیت نہیں دی رہی اور آپ نے اس کو مار دیا پھر کیا کریں یہ شکار کے زمنے میں نہیں آئے گا آپ کو گناہ ملے گا کہ کوئی چیز اللہ کی مخلوق عذیت نہیں دی رہی اس کو کیوں مار رہے ہیں آپ گناہ ملے گا لیکن آپ کا حج پر یا آپ کے احرام پر کوئی اثر نہیں ہوگا نہ ہی آپ پر کوئی کفارہ لازم ہوگا واضح ہوگی بات تو ٹھیک ہے جزاکاللہ خیر دی آپ نے بہت اچھا سوال کیا اللہ کو جزاکاللہ اچھا نمبر چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا يختب کہ نہ نکاح کرے گا جو شخص احرام کی حالت میں ہوگا نہ نکاح کر سکتا ہے نہ نکاح میں کسی کو دے سکتا ہے یعنی کہ اپنی جیسے بیٹی کا نکاح بھی نہیں آپ کروا سکتے حالت احرام میں اور نہ ہی رشتہ دے سکتا ہے تو یہ تینوں چیزیں حالت احرام میں اس سے اجتناب کرنا لازم ہے نہ نکاح کر سکتا ہے نہ نکاح میں کسی کو دے سکتا ہے اور نہ ہی رشتہ دے سکتا ہے خیریہ تو نمبر سات اچھا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے یہاں پہ اکثر لوگوں کو وسوسہ یعنی سوال اٹھتا ہے کہ مردوں کیلئے سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سر ڈھاپنا اس کے بعد دو مسئلے اور ہیں جو اہم ہیں مردوں کیلئے سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ پہلا مسئلہ ہے سلے ہوئے کپڑے اس سے کیا مراد ہے کسی بھی کپڑے جس پہ دھاگا لگا وہ ناجیز ہو جائے گا کیا مراد ہے سلے ہوئے کپڑے سے یہ آپ توپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹی شٹ دیکھ رہے ہیں کیا ہے یہ آپ کے عضو کے مطابق سلی ہوئی ہے اس کو فٹ کرنے کے لئے سلی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں سلہ ہوا کپڑا یہ مراد ہے جو چیز جائز نہیں ہے چادر کیا ہوتی ہے چادر کھلی ہوتی ہے آپ نے چادر سے اپنا آپ کو ڈھک لیتے ہیں تو وہ جائز ہے بلکہ وہی پہننا ہے اور یہ سلے ہوئے کپڑے جس سے آپ نے اشتناب کرنا ہے وہ اس طرح جو آپ کے عضو پر فٹ ہوتا ہو جو آپ کے عضو پر نہیں اب ختم ہوگی یہ بات ہے میں نے اس کو اپنی باڈی کی فٹنگ حساب سے تھوڑی پہنا ہویا اب میں نے اتار کے اس کو ایک ازار کی طرح یوں کر کے پان لیا مافی حراج انشاءاللہ طیب یہ میں واضح کرنے کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کونسپٹ کیا ہے اچھا جو شلوار ہے کسی کو اگر ازار نہ ملے ازار نہ ملے کا کیا مطلب ہے کبھی کبھی کوئی کوئیش ہے جہاں سے آ رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے سوٹکیس میں احرام رکھ لیا اور بعد میں بچھلتا ہے کہ سوٹکیس میں احرام تھائی نہیں اوہو اب میکہ سے گزر رہا ہوں حالت احرام میں داخل ہوگا نہیں ہوگا جس کو ازار نہ ملے تو وہ سروال یعنی کہ شلوار کو پہن سکتا ہے شلوار کو پہن سکتا ہے اگرچہ وہ سلوہ کپڑا ہے لیکن جس کو ازار نہ ملے اس کیلئے پہننا جائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی ہمارے زمانے میں اللہ نے بڑا محصر کیا ہے کہ ہمیں تمام کپڑوں کی سہولت ہے بس اس طرح کی کبھی کبھی کوئی جہاز میں کوئی سفر پہ ہو تو کبھی کوئی جیس بھول جائے ایسی صورت میں ہم کبھی محروم ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے وائلہ ہمارے پاس ہر نعمت ہر وقت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس میں بہت شکر ہے سر ڈھاپنا سر ڈھاپنے کا کیا حکم ہے نہیں ڈھاپ سکتے جزاک اللہ خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ عمائم یعنی کہ امامہ اور جو ہیٹ ہے اس طرح کی لباس ہے مختصرا نہیں ہے کہ سر کو نہ ڈھکیں یہ اس کی دلیل ہے دوسری اس کی دلیل ہے کہ جب ہم نے وہ صحابی کا ذکر گیا جو اپنی سواری سے گر کے ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی بھی جب اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سر کو نہیں ڈھکنا ان کے سر کو وَلَا تُغَتُّ رَأْسَهُ واضح تو آپ اگر مساء کے دور پر سو رہے ہیں مینہ میں مزدالفہ میں کہیں بھی بھی سو رہے ہیں تو آپ سر کو ڈھک سکتے ہیں سر کو نہیں ڈھک سکتے ہیں بہت سارے لوگ کبھی کوئر ایسے پائے جاتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو اب وہ ان کے دماغ میں ہیں کہ ٹوپی پہنا ضروری ہے تو کیا کرتے ہیں وہ احرام کی جو اوپر والی چادر ہے اس کو یوں کر کہ اوپر سر پر رکھ لیتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے حالت احرام میں یہ حالت احرام میں جائز غلط ہے یہ یہ ناجائز ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹوپی پہنا ضروری ہے آپ الٹا ناجائز کام کر لیا تو یہ حالت کی وجہ سے یہ چیز غلط ہے سر ڈھاپ نہیں سکتے کسی بھی چیز سے اچھا اب اس کے اندر سے کچھ مسائل نکلتے ہیں کیا چھتری کا استعمال جائز ہے چھتری کا استعمال جائز ہے کیونکہ وہ ایک سر پر پہننے والی چیز نہیں ہے یہ ایک آلہ ہے جو سر سے منفصل یعنی الگ ہے سر سے الگ ہے اس کی کیا دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ایک قبہ ٹینٹ لگوایا تب ٹینٹ لگائیں گے تو اندر بیٹھیں گے تو اوپر سر ڈھکاو ہوگا نا عرفات سے پہلے سوری نمیرہ میں عرفات کے ساتھ یعنی صبح جب پہنچے تو نمیرہ میں قبہ لگوایا تو اس کا مطلب سر اوپر سے اگر کسی منفصل کسی سیپریٹ کسی الگ سے چیز سے ڈھکاوہ ہو جو سر پر پہننے والی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے واضح آج کل ایک چیز آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہیں گے پتہ نہیں چھتری نکل رہی ہوتی شاید آپ نے دیکھا ہو چھتری نکل رہی ہوتی یا پنکھا لگا ہوتا اس میں اس طرح کی کٹ ہوتی ہے باقاعدہ اچھا علماء نے دھاگہ باندھنا ہے یا کسی چیز کو سر پر باندھنا ایک چیز ہے ہیڈ ویر جس کو سر پر پہنا جاتا ہے باقاعدہ امامہ یا کوئی چیز جس سے آپ سر ڈھکتے ہیں اور ایک ایک کسی نے ایک پٹی باندھ لی اس کو جائز قرار دیا ہے لہٰذا کوئی اس طرح کی چھتری جو ہیں جو اس طرح سے سٹرائپ باندھ کے اور اوپا سے چھتری نکلتی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی حرج نہیں ہونا چاہیے بہتر یہ کہ اس سے اشتناب کیا جائے بہتر یہ کہ اس سے اشتناب کیا جائے اچھا اسی سے ایک اور بڑا مسئلہ نکلتا ہے آپ لوگ کو سمجھ میں آرہے ہیں بور تو نہیں ہو رہے ہیں چلے اچھی بات جو بھی کام آپ سے بھول سے ہو جائے اس پر آپ کی نہ کوئی پکڑ ہے نہ آپ پر کوئی فدیہ لازم ہے سمجھیں جو کام بھول سے ہو گیا اب آپ سو رہے ہیں آپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے تو مطلب اوپر چلا گیا لیکن احتیاط کریں بہتر ہے کہ مطلب احتیاط بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں بلا وجہ کیا رہا ہوں آپ جو ہے جیسے سو رہے ہیں ویسے سویں لیکن سر بغیر ڈھکے سوتے میں ہو گیا تو آپ بھول سے ہو گیا کوئی حرج نہیں اچھا اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے چہرے ڈھاپنے کا کیا حکم ہے مردوں کے لئے مردوں کے لئے چہرے ڈھاپنے کا کیا حکم ہے چہرے ڈھاپنا یعنی منع ہونا اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی واللہ عالم بلکہ اس چہرے ڈھاپنا مردوں کے لئے جائز ہونا یہ قول مروی ہے بہت سارے صحابہ سے عثمان رضی اللہ عنہ سے جابر رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر صحابہ سے حتیٰ کہ ایک فقی ابن قدامہ انمقدسی رحمہ اللہ انہوں نے اس میں اتفاق نقل کیا صحابہ کے کہ چہرہ ڈھاپنا میں کوئی حرج نہیں ہے چہرہ ڈھاپنے میں کوئی حرج نہیں اتفاق نقل کیا ہے صحابہ کا صحابہ کا اتفاق نقل کیا ہے اور یہی قول ہے امام شافعی اور امام احمد کا تو انشاءاللہ چہرے ڈھاپنے میں کوئی حرج نہیں چہرے ڈھاپنے میں کوئی حرج نہیں تو اعنی آپ سوتے ہوئے آرام سے کور کر سکتے ہیں لیکن کیا فیس ماسک پہننا جیسے وہ میڈیکل ہوتا ہے نا ماسک بیماری سے بچنے کے لیے اس کا کیا حکم ہے اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ سلے وے کپڑے کے زمرے میں نہیں آتا مطلب تو وہ بہت سے بڑے علماء یہاں سعودیہ کے سیخ ساد الخسلان اور دیگر جن کے نام ابھی میرے دماغ میں نہیں آرہے وہ اس کو جائز کہتے ہیں اس کو جائز کہتے ہیں لیکن بہتر اجتناب کیا جائے کیوں کیونکہ ایک باقاعدہ چہرے کے مطابق ایک چیز بنی ہوئی ہے تقریباً اس کے مخیط کے معنی میں آ جائے گا کہ کسی عضو کے کوئی فٹ کرنے کے لیے کوئی چیز بنی ہو تو مجھے ایسا لگا کہ جو دوسرے کچھ کا قول ہے وہ شاید زیادہ بہتر ہے لیکن میں نے آپ کو جو بیشتر کا قول ہے وہ نقل کر دیا تاکہ اگر آپ کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں آپ اس میں کسی بڑے عالم کی اتباع کر رہے ہیں کوئی حرج نہیں گرمی میں کیا یوز کر سکتے ہیں گرمی میں کیا یوز کر سکتے ہیں کوئی چیز پر پہنی جائے وہ نہیں استعمال ہو سکتی تولیہ رکھنا کپڑا رکھنا یہ جائز نہیں ہے اگر کسی کی بہت سخت مجبوری ہو کوئی بیمار ہو اس طرح کا شخص جس کو سر ڈھاپنا ضروری ہے سر ڈھاپے کا فدیہ دے گا فدیہ کیا ہوگا ان چیزوں کا ارتکاب کرنے کا مباشرت کے علاوہ ان کا فدیہ تین چیزوں کا اختیار ہے یا تو آپ تین دن روزہ رکھیں یا چھئی مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا آپ ایک بکری یا دنبا زبا کریں تو اگر کسی کی مجبوری ہے تو وہ کر کے فدیہ دے گا اسی طرح سے ایک مسئلہ نکلتا ہے چپل پہننی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محرم احرام کی حالت میں چپل پہنے یہ میں نے غالباً اس کو پوائنٹ کے طور پر ذکر نہیں کیا تو اس لئے آپ لوگوں کو یہ دیا ہے تاکہ اس میں آپ ایڈ کرتے جائیں چپل پہننے اچھا چپل کونسی پہنی جائے سوال ہوتا ہے نا چپل کونسی پہنی جائے شریعت نے دیفائن کیا کہ چپل کیا ہے شریعت نے تعریف کیا کہ چپل ہے کیا چیز نہیں کیا تو جو بھی چیز لغت میں چپل ہے وہ چپل ہے یہ جو آپ پہنے چپل ہے آپ اس کو چپل مانتے ہیں چپل ہے ٹھیک ہے تو اس میں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ وہی والی ہودو پٹی والی اس طرح سے جو بھی چیز کو لوگ چپل کہتے ہیں وہ چپل ہے البتہ کچھ ایسی چیز ہوتی جن میں اختلاف ہوتا ہے کہ وہ چپل ہے کہ جھوتا ہے تو وہ جس کے زیادہ قریب ہے وہ اس کا حکم لے لے گی مثال کے طور پر پشاوری چپل دیکھیں آپ نے پشاوری چپل وہ جو کپتان چپل اس کو کہتے ہیں آج کل وہ تھوڑا جھوتے کے قریب ہے کیونکہ اس میں آپ کا بیشتر پیر جو ہے ڈھک جاتا ہے اور وہ اس کو باقاعدہ پیر کو اس میں ڈالا جاتا ہے باقاعدہ اس کو پیر کو اس میں ڈالا جاتا ہے تو وہ چپل کے زمرے میں آئے گی سوری جھوتے کے زمرے میں آ سکتی ہے اسی طرح سے آج کل ہماری جو جو نوجوان لوگ ہیں وہ پہنتے ہیں ایک چیز کو اس کو کہتے ہیں کروکس کروکس کہتے ہیں وہ جو ایسا بڑی برطن کی معنی دو چپل ہوتی ہے اس میں اتنا بڑا گیپ ہوتا اس کے اندر پیر گھستا ہے اس میں ہولز ہوتے ہیں آگئے یہ بھی جوتہ کی طرف زیادہ لگتی بہتر اجتناب کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں کافی پورا پیر تقریباً کور ہو جاتا ہے میں نے اس میں میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں میں نے اس میں علماء کے اقوال ابھی اس کروکس کے بارے میں خاص نہیں پڑے ہوئے لیکن جو چیز لگ رہی ہے کہ وہ جوتے کے زیادہ قریب لگ رہی تو بہتر ہے اس سے اجتناب کیا جائے واضح ہو گئی بات اچھا نمبر آٹھ نمبر آٹھ آپ پڑھئے ہیں اب تھا کہ تھوڑا سا آپ لوگ ریسٹ لے لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں عورتوں کو نقاب یا برقہ پہننے سے اور دستانے پہننے سے منع فرمایا تو عورتوں کے لئے سلیوے کپڑے پہننا جائز ہے سوائے دو قسم کے سلیوے کپڑے دستانے اور جو موں پہ سلیوے کپڑے اچھا تو پھر اجنبی یعنی غیر مردوں کے سامنے عورت چہرہ ڈھکیں گی ڈھکیں گی کیسے ڈھکیں گی اوپر سے کپڑا نیچے کیا کہیں گے اس کو پھیک دے گی ایسے جیسے گھنگاٹ ہوتا ہے اوپر سے پھیک دے گی تو یہ کیا ہو جائے گا یہ نقاب نہیں نقاب کس کا نام ہے وہ جس میں دو آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اس کو باندھا جاتا ہے تو یہ باقاعدہ ایک چہرے پر پہننے کی چیز ہے رائٹ تو یہ منع ہے یہ منع ہے برقہ بھی تقریباً یہی ہوتا ہے اسی طرح سے بی بی آئیشہ سے روایت ہے لثام کیا ہوتا ہے جیسے وہ نہیں ہوتا کچھ عورتیں اگر ایسے پہنی ہو تو اسی دوپٹے کو یوں کر کے یوں کر لیتی ہیں اس کو کہتے ہیں لثام جیسے کر کے ایسے کر کے اپنے چائرے کو ڈھاپ لینا اس سے بھی بی بی آئیشہ نے منع کہا اگر چاہے تو اوپر سے کپڑے کو نیچے پھینک دے واضح ہو گی بات واضح ہے بارک اللہ جزاکم اللہ واضح ہو گی بات اچھا اسی میں جو ہے فیس ماسک پھر عورت عورتیں خاص طور سے اجتناب کریں فیس ماسک سے ٹھیک ہے اگر چھے کچھ علماء اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن عورتوں مردوں کو تو چہرہ ڈھاپنا منع نہیں ہے عورتوں کو مطلب یہ نقاب وغیرہ خاص طور سے منع ہے تو وہ پھر خاص طور سے فیس ماسک وغیرہ سے اجتناب کریں علماء کے پھر آپ رجوع کر لیں جو آپ کو فتوہ دے کے جائز ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ فدیہ کہاں بھی آیا جائے کہ ان کو دیا دے اللہ آپ کو جزای خیر دے فدیہ ان چیزوں پر جو کہ ممنوع اشیاء ہیں اگر ان میں سے کسی کرتے کہ آپ کریں تو اسے ہم نے آپ کو کہا کہ تین طرح کا آپ کو اختیار ہے یا تو آپ روزہ رکھ لیں تین دن کا یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ایک زبزبا کریں تو اللہ تعلم یہ جو فدیہ جو آپ زبا کریں گے یہ حدود حرم کے اندر کے لیے یا ان کے فقارہ کے لیے واللہ تعلم مکہ کے مسکینوں کو ہی لائے جائے گا اس میں سے آپ ایک کوئی بھی نہیں واضح اچھا اسی طرح سے اگر کسی واجب کام کو آپ چھوڑتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں واجبات ہم کہہ رہے ہیں گلسٹ بنائیں گے اس کو چھوڑنے پر بھی آپ پر اگر جانبوچ کے چھوڑ ہیں یا بھول سے چھوڑ ہیں تو گناہ تو نہیں لیکن فدیہ آپ پر لازم اگر آتا ہے تو وہ فدیہ بھی حدود حرم میں زبا ہوگا اور حدود حرم کے ہی مسکینوں کے درمیان اس کو باٹا جائے گا آج ہے واضح ہوگی بات چلیں جزاک اللہ خیل اچھا تنبی جو شخص بھی جیسے ہی ان ممنوعات کا علم ہو جائے تو وہ ان کا اضالہ کر دیں یعنی کہ آپ کو آپ نے لاعلمی میں سر ڈھک لیا تو آپ پر فدیہ لازم ہو گئے نہیں آپ کو علم ہوا کہ یہ سر ڈھکنا ناجائز ہے آپ فوراً اس کو ہٹا لیں اور کوئی مسئلہ نہیں اس کی کیا دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آپ کو یاد ہے ایرابی ہم نے ذکر کیا تھا آیا تھا تو کہا کہ میں عمرہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی پھر کہا کہ اپنا ہی جببہ اتارو اور جو ہے اپنی پرفیوم جو تم نے لگائی ہوئی اس کا بھی اثر کو زائل کرو تو اس کو پھر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کے فدیہ کا حکم نہیں دیا فدیہ کا حکم نہیں دیا واضح ہو گئی بات جی بھائی پڑی احالت حرام میں جزاک اللہ خیر حالت احرام میں داخل ہونے کی کچھ سنتیں ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم حج کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں تو ہمارے اندر ایک جوش ہونا چاہیے کہ ہر کام ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابق ہو تو آج ہم آئے ہم کچھ پڑھتے ہیں کہ احرام کی سنتیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے کہ انہیں احرام کہ حالت میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا اسی طرح سے ابن عمر سے رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سنت میں سے ہے کہ مرد یا مذہب انسان غسل کرے احرام کے اندر داخل ہونے سے پہلے طیب ایک مرد غسل کرے احرام کے اندر داخل ہونے سے پہلے لا باس دوسری سنت کیا ہے بھائی بڑھئی جزاک اللہ خیر جو کس بھی سفائی سترائی اسے مستحب ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص یہ فعل ثابت نہیں مستحب کیوں ہے تاکہ انسان کو حاجی کو پھر اس عرصے میں جب وہ حج کٹ آئے اس پر کرنے کی ضرورت نہ پڑے ضرورت نہ پڑھے جزاک اللہ خیر نمبر تین بدن بالوں پر خوشبو لگانا کپڑوں پر خوشبو لگانا کیا حکم ہے پھر نہیں لگا سکتے کپڑے پر اگر لگائی اور پھر احرام کے حال میں داخل ہو فوراں اس کو دھونا پڑے گا اور اگر کوئی خوشبو آپ کا سر باقاعدہ آپ کو نظر آرہا ہے کپڑوں پر لگ گیا تو اس کو بھی آپ دھو دیں لیکن بالوں اور بدن پر احرام داخلوں سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے جتنا کہ ہم نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مان میں باقاعدہ بی بی آئیشہ کہہ رہی گویا میں ان کی مسک کی چمک کو ان کی مان میں دیکھ رہی ہوں تو اتنی مقدار میں لگائی اتنی مقدار میں انہوں نے لگائی یہ لگا لے کوئی حال میں اور پرفیوم لگانا چاہ رہے ہیں یا عطر لگانا چاہ رہے ہیں سب لگا لے کوئی حال میں اچھا تہبند چار غلط ہو گیا ازار جو ہے زے سے لکھا جاتا ہے ازار کا سفید ہونا ازار اور تہبند کا سفید ہونا اب یہ کیا بات ہوئی ازار اور تہبند تو سفید ہونا فرض نہیں ہے سفید ہونا سنت ہے اگر آپ چاہیں تو کالے ازار و تہون میں بھی احرام بان سکتے سمجھ میں آری بات لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سفید میں یہ رنگ پسند بھی تھا نمبر پانچ حالت احرام میں کسی فرض نماز کے بعد داخل ہونا حالت احرام میں کسی فرض نماز کے بعد داخل ہونا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ عشاء کے طور پر جیسے آپ مجھے بتائیں آپ کا گروپ کب نکلے گا کتنے بجے رات نو بجے تو آپ کیا کریں گے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر آپ نیت کریں گے کہ لبائک اللہمہ اگر تمتو کریں تو عمرہ یا آپ اگر افراد کریں تو لبائک اللہمہ حجن تو یہ عشاء کی نماز پڑھ کے کسی فرض نماز کے بعد یہ کریں گے لیکن اگر کسی دو بجے دو پیر کے داخل ہونا احرام ہے تو وہ کیا خاص دو رکعتیں پڑھے گا اس کے لئے دو رکعتیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے احرام کی خاص دو نفلیں نہیں ہیں سنت کیا ہے کسی فرض نماز کے بعد حالت احرام میں داخل ہونا یا اگر آپ نے کسی قسم کی سنتیں پڑھنی ہیں مغرب کی سنت پڑھنی ہیں تو اس کو پڑھ کے داخل ہو جائیں لیکن خاص دو نفل نہیں ہے بات ہوگی بات جزاک اللہ خیر جو تمتو کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں ہم نے بتایا تھا ایک عمرہ الگ کر رہے ہیں اور حج الگ کر رہے ہیں کیونکہ عمرے کے بعد وہ اس حالت احرام سے خارج ہوتے ہیں پھر دوبارہ حالت احرام میں حج کے لئے داخل ہوتے ہیں لہٰذا جو ابھی وہ روانہ جو ہو رہے ہیں اپنے گھر سے وہ عمرے کے لئے ہو رہے ہیں پھر حج کے لئے وہ بعد میں روانہ ہوں گے صحیح بات ہے نا تو وہ کیا بولیں گے لبائک اللہم عمرہ اچھا جو قیران کر رہے ہیں اس نے تو ایک ہی احرام میں دونوں چیزیں کرنی ہے تو کیا کہیں گے لبائک اللہم عمرہ و حجہ اور جو افراد کر رہے ہیں وہ حج کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں حج کر رہے ہیں بس ہے نا تو کیا بولیں گے لبائک اللہم حجہ نام پہ کرنے تو آپ بولیں گے اور اگر نہیں بولا گئے تو نیتوں کے اوپر سارا دارمہ دار ہے احرام بانے سے پہلے بولے احرام بانے سے پہلے حالت احرام میں داخل ہوتے ہوئے چیزیں بولنے ہیں لبائک اللہم عمرہ بول کے میں حالت احرام میں داخل ہوں گے اب میرے پر چیزیں ممنون ہوگی پھر اس کے بعد آپ نے تلبیہ شروع کرتے ہیں کرتے 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 کب تک کرنا ہے تلبیہ دسمیں دن تک تلبیہ پہ کرتے رہے ہیں دسمیں دن تک تلبیہ کرنا ہے یاد رکھیں ذکر اذکار سب سے اہم ہے آپ کے حج کے لیے سب سے آپ کو حج کو بہترین بنانا ہے ذکر اذکار کسرت سے کرنا ہے تلبیہ تکبیر تلبیہ ذکر کسی کسرت کے ساتھ کریں اچھا اب ہم چلے گئے نمبر ساتھ پہ اگر کسی شخص کو ایڈر ہوگی اس کے مناسیب کو مکمل کرنے میں کہ کوئی بیماری ہے کوئی دشمن رکاوٹ نہ ستا ہے تو مطلب سے دعا پڑھیں اللہمہ محیدی حیز و عمستلی اللہ میرے حلال ہوتی کی رہا ہے جہاں تو مجھے روزے اور اگر اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس حالت میں اگر وہ مناسیب کو لے نہیں کرتا اگر وہ مناسیب کو لے نہیں کرتا تو اس کو کوئی رکاوٹ لازم نہیں ہے اچھا یہ کیا ہے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی رکاوٹ ہوگتی ہے مثال کے طور پر آپ کا کوئی ڈاکیمنٹ نہیں ہے پورا اب آپ جا رہے ہیں بس میں اب آپ کو لگ رہا ہے کہ چیک پوئنٹ پر روک دیا تو میں واپس ہو جاؤں گا اب لیکن احرام بھی آپ نے باندھا ہوا ہے تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں روک دیا جاؤں گا یہ آپ کو کسی قسم کی بیماری ہے جسے آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کافی بری حالت ہو سکتی جس کے واسے مجھے واپس آنا پڑتے ہیں کیونکہ حدیث جو دلیلیں اس کی مکمل دعا و حدیث مناتا ہے اے رب اگر مجھے کسی روکنے والی چیز نے روک دیا تو میرے احرام سے نکلنے کی یعنی حلال ہونے کی جگہ وہ ہے جہاں پہ دونے مجھے روک دیا یعنی کہ اگر آپ کو چیک پوئنٹ سے واپس کر دیا کسی وجہ سے تو آپ وہاں پہ یہ دعا پڑھ چکے تھے دعا تو آپ وہاں پہ احرام سے باہر نکل سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا اس سے آپ کو فدیہ لازم نہیں ہوگا تو یہ فائدہ ہے اس ذکر کو پڑھنے کا اگر آپ کو ڈر ہو کیونکہ حدیث میں ایسی ہے یہ صحابیہ کا نام ہے ان کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تم نے حج کرنے کا ارادہ کیا ہے تو انہیں نے کہا میں اپنے آپ کو درد میں پاتی ہوں طبیت یعنی اپنی ناساس پاتی ہوں تو کہا کہ اشترطی وقولی یہ شرط رکھ دو یہ شرط رکھ دو کیا ہے شرط رکھ دو کہ اگر مجھے کوئی چیز رکتی ہے رکاوٹ بنتی ہے تو میں وہاں سے احرام کی حالت سے خارج جاؤں گی نکل جاؤں گی مجھے کوئی چیز رکھ دو مجھے کوئی چیز رکھ دو آپ جدہ کے ہیں رہنے والے آپ اگر جدہ واپس آگا ہے تو آپ کا تمتو ٹوڑیا ٹوڑیا مطلب یعنی کہ تمتو آپ آپ نے وہ فیسلیٹی کو فائدہ نہیں اٹھایا آپ کو آپ نے تمتو کون کرتا ہے وہ شخص جو ایک ہی سفر میں اس نے حج اور عمرہ کر لے آپ تو اپنے گھر واپس آگا ہے ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ نے شہر واپس آگا ہے تو آپ متمتیاں نہیں رہے اب آپ جب حج کیلئے جائیں گے تو مفرد ہو جائیں گے سنت ہے اور کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے لیکن ضروری نہیں ہے ضروری صرف قرآن اور تمتو میں واضح اچھا صبر کریں اچھا بھائی پڑیئے جزاک اللہ خیر تنبیہ سوری یہ جمعیرات لکھا ہے اس کا اصل ہے جمرات جمرات پر دسویں دن کنکریاں مارنے کا وقت آ جائے یعنی حالت احرام سے داخل ہونے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے کب تک دسویں دن کی صبح جو آپ کنکریاں آ رہیں گے تب تک آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے یہ مطلب نہیں کہ مطلب لازمی طور پر آپ نے پڑھنا لیکن یہ پڑھنا اچھی باتیں ضروری ہیں سمجھ لیں میری باتیں یہ مستحب ہے اس کو رمی کے بعد تلبیہ روکیں گے پھر آپ تکبیر شروع کریں اچھا اس میں ایک مسئلہ آتا ہے اس میں مسئلہ یہ آتا ہے اللہ کو جزائے خیر دیں کہ خواتین اونچی آواز سے تلبیہ پڑھیں گی بی بی آئیشہ سے روایت ہے کہ اتنی اونچی آواز سے پڑھیں گی تلبیہ کہ ان کی جو ساتھی ہیں ان تک آواز پہنچ جائے لیکن اگر جیسے نام احرم ہو تو جمہور علماء کا اکثر علماء کا اکثریت کا یہ رائے ہے کہ جب اگر جانے بھی آنے کہ غیر مرد سامنے ہو تو اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گی اونچی آواز سے نہیں پڑھیں گی جزاکاللہ خیر ٹھیک ہے انشاءاللہ اب شروع کرتے ہیں تواف قدوم جزاکاللہ خیر بڑھ اچھا سوال کیا آپ اگر سو احرام بھی چینج کرے تو اسی احرام کی حالت میں اسی احرام کی حالت میں آپ سو دفعہ بھی کپڑے بدل سکتے ہیں اپنے ساتھ سو پیر لے کے جائیں اور سو دفعہ چینج کرنے کوئی بات نہیں واضح وہ کپڑے کے اتارنے سے آپ کے احرام کوئی فرق نہیں پڑے بلکہ لے کر جائیں اچھا ہے پسینہ آ جاتا ہے دو تین دن میں بہت آج کل گرمی بھی بہت سخت ہے تو بہت آپ کو الجن ہونے لگی گی تو چینج کر لیں کوئی بات نہیں خاص طور سے یوم عرفہ میں کچھ صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ نے غسل کیا تھا تو غسل کرنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ ترجی دیں کہ آپ اپنے احرام کو بدل لیں کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے توافِ قدوم توافِ قدوم یعنی افراد یا قرآن کرنے والوں کے لئے یا توافِ اپنا طائیب اچھا اب یہ کیا بات کی یہاں پر ہم نے کہ توافِ قدوم تو افراد یا قرآن کرنے والوں کے لئے ہوگا اور جو تنتوں کرنے والے ہیں ان کے لئے نے توافِ اPreپ رہا ہوگا کون سمجھا سکتا ہے اس بات کو جب آپ جا رہے ہیں حج کے لئے تو افراد اور قرآن افراد والے تو حجی کرنے ہیں بس تو یہ تواف اس کے لئے توافِ ایک نفل تواف ہے اور قرآن والے کی بھی اعمال سیم ہی اعمال ہیں جو افراد والے کے ہیں تو اس کے لئے بھی ایک نفلی سنت تواف قدوم ایک سنت تواف ہے جہاں تک تمتو کرنے والی کی بات ہے وہ ایک عمرہ الگ کر رہا ہے اور ایک حج الگ کر رہا ہے تو یہ اس کے عمرے کا تواف ہے اس وقت اس توف کا اس کے حج سے تعلق نہیں ہے یہ سیپریٹ ایک عمرہ کر رہا ہے اس کے بعد سیپریٹ ایک حج کر رہا ہے تو یہ تمتو ہے تو جی دوبارہ کہیے تو آپ پھر تمتو نہیں کر سکیں گے اگر آپ عمرانی کرسکے حد سے پہلے تو آپ متمتہ نہیں پھر آپ مفرد ہیں آپ افراد کر رہے ہیں اچھا تو پھر آپ پہ کوئی فیدیا لازم ہو جائے گا کوئی فیدیا لازم نہیں ہوگا آپ ایک نیت سے دوسری نیت بدل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہمیں کو کہا توافِ قدوم سنت ہے یعنی کہ کریں تو اچھی باتیں نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے واضح ہوگی بات سمجھ میں آئیے جزاکم اللہ اچھا کوئی حرج آپ کا کیا مطلب ہے حرام نہ کھولنے سے کیا مراد ہے یعنی وہ کپڑے نہیں ہوتار رہا دیکھیں اب یہ شبہ یا یہ وسوسہ یا یہ ڈاؤڑ کیوں آیا کیونکہ ہم سمجھے تھے کہ حرام ان کپڑوں کا نام ہے جبکہ اس نے جب عمرہ کیا تو جب بال منوا لیے تو وہ تو حرام کی حالت سے نکل گیا خارج ہو گیا اب جب وہ منہ جا رہا ہے تو اس نے دوبارہ سے احرام کی حالت میں داخل ہویا اب منہ کی طرف وہ روانہ ہو گیا اب آئی بات سمجھ میں ہے شیخ تو یہ تمتع ہے یہ قرآن نہیں ہے اگن کپڑوں کا تعلق آپ کے احرام سے کچھ نہیں ہے اس کی حالت میں ہونے سے آپ چاہیں سو دفعہ بدلیں چاہیں ایک ہی کپڑوں میں آپ دو یا تین دفعہ بھی اپنے احرام کی حالت میں داخل ہو جائیں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے واضح ہوگی بات واضح ہے انشاءاللہ اچھا اب یہ جزاکاللہ کون پڑے گئی یہ آپ پڑھ رہے تھے جزاکاللہ اچھا یہ بڑا مسئلہ اشکال والا ہے اس سے پہلے یہ ہے کہ تواف اور صحیح کے دنمیان دوران تلبیہ نہیں پڑے گا پھر جو تواف اور صحیح کے مسئلون اذکار ہیں وہ سب پڑے گا تلبیہ تواف کے دوران اور صحیح کے دوران پڑھنا مسئلون یہ سنے ثابت نہیں ہے اب یہ جو مسئلہ ہے یہ ہے کہ تواف کے دوران وضوع کی حالت میں ہونا ضروری ہے شرط ہے کہ مسئلون ہے اس میں اختلاف ہے تھوڑا جمہور اکثریت کہتی ہے کہ واجب ہے ضروری ہے اور ان کی جو دلیل ہے وہ ہے حضرت ابن عباس کی حدیث یا ان سے جو مروی حدیث ہے کہ جو تواف ہے کعبے کا وہ نماز ہے سواء اس کے کہ اس میں تم بات کر سکتے ہو صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عباس کا قول ہے اور اس قول میں بھی سریح دلالت نہیں ہے سریح دلالت نہیں ہے کہ وضوع ہونا ضروری ہے جو دوسرے قائلین ہیں جو کہتے ہیں کہ وضوع ہونا تو سنت ہے اور تاقید بھی کی گئی ہے کرنا ہونا چاہیے لیکن اگر شخص نہیں کیا ہوا وضوع تو کیا اس کا تواف باطل ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ باطل نہیں ہے بلکہ تواف صحیح ہے ان کی کیا دلیل ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضوع کیا لیکن اتنا بڑا مجموعہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کوئی چیز جو ضروری ہے اس کا اعلان کرنا ضروری ہوتا ہے تو چونکہ ضروری نہیں تبھی اس کا اعلان باقائدگی سے نہیں کیا گیا اسی طرح سے جو ہے سلف یعنی کہ سلف سمجھتے ہیں تابعین تابعین کے جو فقہاں ہیں ان سے منقول ہے کہ شعبہ ابن الحجاج انہوں نے سوال کیا تین تابعین سے کہ کوئی شخص اگر بغیر وضوع کے تواف کرتا ہے تو آپ کا کیا فتوہ ہے تو انہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں پایا انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ کون تھے تین تابعین حمد منصور اور سلیمان حمد ابن سلمہ غالباً منصور ابن المعتمر اور سلیمان سے کون مرادیں میں نہیں علم مجھس کا نہیں ہو سکتا ہے سلیمان ابن ترحان مرادوں یا عمش بھی ہو سکتے ہیں اللہ علیہ ترحان ہوں گے غالباً تو یہ تین فقہ ہیں تابعین میں سے جنہوں نے اس میں کوئی حرج نہیں پایا اسی طرح سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے علاوہ بھی کچھ محققین کا یہی رائے ہے کہ تواف کے دوران وضوع ہونا شرط نہیں ہے ہم نے یہ قول کیوں ذکر کیا بچہ تو ہم کہہ رہا تھا اکثریت کے ساتھ رہیں گے کیونکہ کبھی کبھار لوگوں کو بہت سخت اشد ضرورت پڑ جاتی ہے کہ انسان کا وضوع ٹوٹ جاتا ہے اور اس وقت وضوع کرنے جانا اور آنا ناممکن سا ہوتا ہے تقریباً سمجھتے ہیں تو اس لئے ہم نے کہا کہ آپ کے علمے ہونی چاہیے بات کہ معتبر علماء کا یہ قول ہے کہ اس میں وضوع تواف کے دوران وضوع کی حالت میں ہونا شرط نہیں ہے سنت ہے کرنا چاہیے ہونا چاہیے احتیاطاً بھی ہونا چاہیے پوئے تواف میں کہ اگر کوئی شخص نہیں کر سکا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ان کی دلیل زیادہ قوی نظر آتی ہے نمبر دو اچھا استباع کیا ہوتا کون بتایا گا استباع کہتے ہیں جی ایک اندے کو ننگا کرنا اپنے دائے کندے کو اس سے نیچے تہبان کو لے کے جانا اور اس دائے کندے کو ننگا کر دینا کھلا کھلا یہ غلط ہے عبارت نہ کھلا رکھنا تو یہ مسنون ہے تینوں چکروں میں کہ ساتوں چکروں میں ساتوں چکروں میں مسنون ہے تواف قدوم میں کہ تواف افادہ میں صرف تواف قدوم میں تواف افادہ جس کو ہم تواف زیارت بھی کہتے ہیں اس میں یہ جیز مسنون نہیں ہے اس کے پیچھے کیا یعنی حکمت ہے یا سنت کی پیچھے کیا حکمت ہے کہ یثرب میں مدینہ میں بخار پھیلا ہوا تھا تو کفار قریش جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے آئے تو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہوئے رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے کندے کو باہر کرو اور پہلے تین چکروں میں تیز چلو دوڑو دوڑو نہیں تیز چلو رمل جس کو کہا جاتا ہے اس سے یہ ہوا کہ کفار جو بڑے خوش ہو رہے تھے کہ کمزور ہوں گے انہیں کہا یہ تو بلکہ اور زیادہ طاقت و نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ تندرست ہیں کندے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب تندرستی ہے اور تیز بھی چل رہے ہیں تو ان کو جلانے کے لیے یہ چیز شریعت میں آئی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور یہ سنت قیامت تک قائم ہے یہ سنت قیامت تک قائم رہے گی اگرچہ آپ کوئی کافر ہیں نہیں ہمارے آگے جو ہمیں دیکھ رہا ہوں ہم اس کو جلا رہے ہوں لیکن پھر بھی یہ سنت قیامت تک قائم ہے یہ آثار کی روشنی میں صحابہ کی اقوال کی روشنی میں ہمیں بجھلتا ہے کہ یہ سنت اگرچہ اس کا سبب ختم ہو گیا لیکن یہ سنت پر عمل قیامت تک جاری رہے گا تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ تواف سے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے رمل کیا ہوتا ہے اب یہ بتایا ہے کون بتایا گا دوارہ تیسری پوائنٹ چھوٹے چھوٹے قدم لے کے تیسری پوائنٹ اس کو چلنا ٹھیک ہے نمبر چار ہر چکر میں حجر اسوات کو بوسا دینا سنت ہے اگر نہ کر سکیں تو اس کو چھو کر کسی چیز سے اس کو چوم لینا یا وہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کر کے اللہ اکبر کہنا مسنون ہے اب آج کل بوسا دینا اور چھونا دونوں ہی تقریبا نہ ممکن ہے تو آپ کیا کریں گے دائیں ہاتھ سے بوسا دیں اشارہ کریں گے اور کہیں گے کیا کہیں گے اللہ اکبر ابن عمر سے روایت ہے بسم اللہ اکبر جی بار کہی ہے باقاعدہ نیت کی جائے کہ میں تواف کرنے والا ہوں کعبے کا نہیں ایسا کچھ نہیں اللہ اکبر ہاتھ نہیں چھونا ہاں آچھا اور ہاتھ نہیں چھونا چھونا ہم نے کیا کہا کوئی چیز ہو جس سے آپ وہ کر رہے ہیں جس سے آپ چھو رہے ہیں چھونے کے بعد یا اگر ہاتھ سے آپ نے چھو لیا تو پھر آپ چھونا لیکن اشارہ کرنے کے بعد ہاتھ نہیں چھونا ہاتھ نہیں چھونا ہے دو ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے ایسے کر کے نہیں ایک ہاتھ سے اشارہ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر جو کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نمبر پانچ جی شیخ بڑی ہے رکنے امانی کون سا ہے اگر یعنی یہ کعبے کی اطراف اگر اس طرف حجر اس وقت ہے تو رکنے امانی اس طرف ہوگا ٹھیک ہے تو اس کا استلام کرنا یعنی اس کو چھونا جاتے ہوئے یہ مسنون ہے نہیں کر سکے تو اس کی طرف حجر اس وقت کی طرح اشارہ نہیں کرنا اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا نہ ہی وہاں پہ کوئی اللہ اکبر یا کسی اور قسم کا ذکر کرنا ہے نمبر چھے تواف کے لئے کیا کوئی خاص ذکر دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کوئی خاص دعا یا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے سوائے ایک ذکر کے جو کہ رکنے امانی اور حجر اس وقت کے درمیان کیا جائے گا وہ کیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار یہیں تک ثابت ہے اچھا اس میں یہ جو ثابت ہے یہ حدیث عبداللہ بن صاحب نے روایت کی ہے اس میں کچھ ایک دو مسئلے ہیں وہ یہ ہیں کہ کیا تواف کے دوران قرآن پڑھنا اچھا ہے تو بہت سارے فقہہ امام شافعی اور امام ابن المبارک نے اس کو مستحب جانا ہے مستحب یعنی کہ اس کو انکریج کیا ہے کہ اس کو قرآن پڑھ لیں تو اچھی بات ہے قرآن پڑھ لیں حال تواف میں تو اچھی بات ہے یہ سب اللہ کے ذکر میں سے آتا ہے ورنہ آپ کیا کریں گے تواف کی حالت میں اگر قرآن نہیں پڑھے دعا کریں گے اور کوئی ذکر کریں گے تکبیر پڑھیں گے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے سبحان اللہ پڑھیں گے ذکر اور عذکار کریں گے یہ صرف ایسے نہیں صرف ایسے نہیں تہلنا نہیں چلیے پڑھئے جزاک اللہ خیر نمبر ساتھ جزاک اللہ خیر ساتھ میں چکر کے آخر میں کیا حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا مسنون ہے یا نہیں ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے ایک قول یہ کہتے ہیں کہ جو حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزرتے ہیں تو جو اس وجہ کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر ساتھ میں چکر کے بعد بھی آپ اس کی طرف اشارہ کریں گے کیونکہ آپ حجر اسود کی طرف سے گزر رہے ہیں اور دوسری جو علماء جن کا یہ قول ہے کہ حجر اسود کی طرف اشارہ آپ چکر کے شروعات میں کرتے ہیں تو اب یہاں پر سمام چکر ختم ہو گئے ہیں جو تواف کر رہے ہیں آپ لہٰذا جب آخری چکر ختم ہوا تو آپ کو حجر سبت کی طرف اشارہ نہیں کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا ہے ایسی طرح سے اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کے آخر میں جو دعائیں صحیح کے تمام چکروں میں کی آخر میں وہ دعائیں نہیں کی ایسی طرح سے رمیل جمرات جب جمرات پہ کنکریاں ماری تو پہلے کے بعد بھی دعا کی دوسرے کے بعد بھی دعا کی تیسرے کے بعد دعا نہیں کی تو اس سے بھی علماء نے اخذ کیا ہے کہ پھر اس سے اشارہ ملتا ہے کہ غالباً تواف کے آخر میں بھی پھر اشارہ کرنا جو ہے وہ مشروع یا مستحب نہیں ہے اچھا اب آپ کیا کریں گے کہ اپنے کندے کو جو آپ نے کھولا ہوا تھا اس کو آپ ڈھک لیں گے دوبارہ اور مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکاتیں ادا کرنی ہے کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے جمہور اکثر کا قول ہے کہ سنت ہے لیکن ایسا دیکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے واجب بھی ہو تو ضرور اس کو پڑھیں ان دو رکاتوں کو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ عمر کا سیغہ ہے یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے تو اس کو بہتر ہے کہ آپ ضرور پڑھیں کوئی شخص مقام ابراہیم کے پیچھے نہیں پڑھ سکا کوئی حرج نہیں کہیں بھی حرم کے اندر کہیں بھی اس کو ادا کر لیں ٹھیک ہے ماضح اچھا پہلی رکات میں کیا کوئی سورت پڑھیں دوسری رکات میں کیا پڑھیں دوسری رکات میں سورہ اخلاص اچھا اب یہاں پر یہ ختم کرنے سے پہلے دو سے تین مسائل ہیں کیا جو تواف کی دو رکاتیں ہیں ایسے وقت اوقات میں پڑھی جا سکتی جس میں نماز پڑھنا منع ہے تواف کی دو رکاتیں اس میں سے مستثنہ ہیں یہ جو ہے صحابہ کا یعنی اکثر یہ صحابہ کی اس نے اجازت دی اس کی جیسے کہ ابن المنزر نے اس کو نقل کیا اچھا کیا تواف کسی سواری پہ بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے اگر حاجت ہو تو کیا جا سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پہ بیٹھ کے تواف کیا تاکہ لوگ ان کو دیکھ سکیں کسی کو کوئی سوال لے تو کر سکیں تو اس وقت سے اونچی اونٹنی پہ بیٹھے تو اگر حاجت ہو تو بلا خلاف آپ سواری پہ تواف کر سکتے ہیں بغیر حاجت کے ہو تو امام احمد اور امام شافیق نزدیک تواف پیدل کرنا سنت ہے تو اگر کوئی شخص اگر بغیر حاجت کے بھی فیلچئر پہ کر رہا ہے مثال کے دور پہ تو اس پر کوئی فدیہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا لیکن بہتر رہ کے چل کے ہی کرے تیسرا مسئلہ کہ تواف چپلوں میں کرنا جائز ہے چاہاں تواف چپلوں میں کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے جیسا کہ مستعد احمد میں ابو حریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چپلوں میں تواف کرتے پایا اور باقی صلف میں سے اور بھی آئیمہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے لیکن وہ کیا ہے حجر اسماعیل اس کو کیا کہتے ہیں ہم اردو میں بھی یہی کہتے ہیں حجر اسماعیل حجر اسماعیل وہ جو کعبے کا جو حصہ تھا جو حتیم غرہ ہم کہتے ہیں نا اس کو حجر اسماعیل جس کو کہا جاتا ہے اس میں مکروح ہے یعنی کعبے کے اندر لے جانا اور چونکہ وہ کعبے کا حصہ ہے تو اس میں چپلوں کے ساتھ جانا یہ علماء نے اس کو مکروح قرار دیا ہے صحیح ہے جلدی سے احکام جی فرمائیے بلا شک بلا شک شرط ہے نماز کے لئے تو وضوح ہے جی صحیح بارک اللہ فیکم جو حجی حج افراد یا حج قرآن کرنے ہیں تو پہلے تو انہیں تواف قدوم کیا جو کہ سنت تھا واجب تھا یا رکن تھا تواف قدوم سنت تھا اس کے بعد جو صحیح وہ کریں گے وہ صحیح ان کی حج کی صحیح کاؤنٹ ہو جائے گی وہ صحیح ان کی حج کی صحیح کے مقام پہ وہ اس کو شمار کیا جائے گا اور وہ ان کو پھر مزدلفہ کے رات کے بعد جب جیسے ہم تواف زیارت کرتے ہیں تواف زیارت کے بعد ان کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر انہوں نے مینہ سے پہلے صحیح بھی کر لی ہے تواف قدوم کے ساتھ تو پھر ان کو جب تواف زیارت کریں گے وہ مزدلفہ کے بعد تو ان کو اس کے ساتھ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمتو والا کیا کرے گا صحیح کرے گا یہ والی یعنی جو دوسری والی صحیح ہے اس کو کرنی پڑے گی کیوں کرنی پڑے گی حاج علاق کر رہا ہے جو پہلی والی صحیح ہے جو ابھی ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ تو اس کے عمرے کی صحیح ہے یہ تو اس کے عمرے کی صحیح ہے تو وہ والی اس کو کرنی پڑے گی جو تواف زیارت کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اس کی حج کی صحیح ہوگی وہ اس کی حج کی صحیح ہوگی تو یہاں پر ہمیں پچھلتا ہے قرآن کو کیوں قرآن کہا گیا کیونکہ یہاں پر حج کے عمال اور عمرے کے عمال آپس میں ان کا تداخل ہو گیا یہ صحیح وہ عمرے کا بھی ہو گیا اس میں اور حچکہ بھی ہو گیا دونوں ہی ہو گیا سمجھ مالی جو صحیح ہے جو فرحام جی آپ اراموں نے کریں گے وہ بیسے بھی بغیر علام کیوں گے وہ تو بغیر علام کیوں گے لیکن اگر انہوں نے توافق قدوم کے ساتھ کر لی تو ان کو نہیں کرنی ہے لیکن اگر انہوں نے توافق قدوم نہیں کیا یا ڈائریکٹ جیسے آپ کہہ رہے ہیں مینہ چلے گا تو وہ پھر فرحام سے کپڑوں میں کریں گے وہ مسائل انشاءاللہ اگلی نشست میں آئیں گے جی جزاک اللہ خیر جو لوگ تمتو کر رہے ہیں یہ بھی ہم نے پوائنٹ واضح کر دیا نمبر ون صحیح کے دوران جی جائز ہے لیکن سنت کے مخالف ہیں نمبر ایک صحیح کے دوران صحیح کے دوران وضو کی حالت میں ہونا سنت واجب نہیں ہے صحیح کے دوران وضو کی حالت میں ہونا صحیح کے دوران واجب نہیں ہے سنت اس میں کوئی انشاءاللہ اختلاف نہیں نمبر دو صفح پہاڑی پر چلتے ہوئے اس آیت کو پڑھنا سنت ہے صفح پہاڑی کے طرف روانہ ہو رہے ہیں تو آپ کیا پڑھیں گے یہ آیت پڑھیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا اس حدیث کا کیا مطلب ہے میں اسی سے شروع کرتا ہوں جس سے اللہ نے شروع کیا جی کون ہاں کس سے شروع کیا گیا آیت میں صفح سے شروع کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی صحیح کان سے شروع کر رہے ہیں صفح سے شروع کر رہے ہیں اس سے ہمیں چھوٹا سا تفسیر میں بھی فائدہ ملتا ہے وہ یہ فائدہ ہے کہ اگر قرآن میں کسی قسم کی کوئی ترتیب ذکر ہو تو غالباً اس ترتیب کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے اس ترتیب کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے غالباً اگرچہ بظاہر اس میں کوئی وجوب یا کوئی ایسا ذکر نہیں کہ اس ترتیب کو لازمی طور پر فالو کرنا ہے جیسے وضوع کے احکام ہیں تو اس میں وہ ترتیب سے ذکر ہیں تو ترتیب سے ذکر ہیں اگر تو اس ترتیب پر ہی آپ کو چلنا ہے قرآن کے اندر اگر کوئی چیز ترتیب سے مذکور ہو تو اس ترتیب پر آپ کو چلنا ہے اسی طرح سے قرآن کے اندر ہے کہ پہلے آپ قربانی کریں پھر آپ جو ہیں بال اپنے وہ کریں منوائیں تو یہ بھی مسنون ترتیب یہی ہے مسنون ترتیب یہی ہے جی آگے پڑھئے صفحہ پاڑی بھی ہو گیا قعبے کا رخ کر کے نعم تین دفعہ بارک اللہ فیکم اچھا یہ کیا ہے اس میں ہے کہ قعبے کا رخ کر کے تین دفعہ اللہ حکبر یہ کہاں سے آیا یہ آیا موطہ مالک کی حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ اللہ حکبر پڑا اس کے بعد پھر یہ ذکر پڑا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا الہ آخری ہی یہ کتنی بار پڑھنا ہے تین مرتبہ پڑھنا ہے درمیان میں کیا کرنا ہے درمیان میں اپنے لئے دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے مسنون ہے مسلم کی حدیث ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے اس میں دعا کی درمیان میں آپ نے پہلے یہ ذکر پڑا پھر آپ نے اپنے لئے دعا کی پھر آپ نے یہ ذکر پڑا پھر آپ نے اپنے لئے دعا کی پھر آپ نے یہ ذکر پڑا اور پھر آپ اپنے چکر شروع کیا اگر آپ جلدی میں آپ دعا نہیں کرنا چاہرے تو پھر آپ پڑھ لیں لیکن دعا کریں بڑے خاص لمحے ہیں دوبارہ میں آئیں شاید صفحہ مروعہ دونوں پر کرنا ہے آخری چکر جب آخر میں آپ مروعہ پر آ کر رکھیں گے اس میں نہیں کرنا اس کے علاوہ تمام اس میں کرنا ہے لیکن انصفحہ والمروہ تھا یہ آیت پڑھنا ہے پہلے چکر میں تمام چکروں میں بس پہلے میں بس پہلے میں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اچھے آپ کہاں ہیں شیخ ہم پہنچ گئے ہیں نہیں نہیں آپ اس میں بلکل بخل نہ کریں سب کے لئے کریں ہمارے لئے بھی کریں اللہ جزائے خیردہ اللہ جزائے خیردہ باتیوں گرین لیمپ دیکھیں گرین لائٹ ہے تو وہ کیا ہے وہ اصل میں تھوڑا نیچلا ایک ایریا تھا جس پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی فرمایا کہ اس جگہ سے دوڑنے کے علاوہ گزرا نہیں جا سکتا آپ کو پتا ہوگا کوئی چیز اگر ایسی نیچلی ہو تو اگر آپ نیچے آئیں گے تو اوپر چڑھنے میں دقت ہوتی ہے لیکن اگر آپ بھاگتے ہوئے آئیں گے تو آپ اسی کیا کہیں گے مومنٹم کو کیا کہتے ہیں اسی ترتیب اسی فلو میں آپ اوپر نکل جائیں گے تو اس وجہ سے یہ چیز مسنون ہوئی تھی جو بی بی حاجر کو وہاں پر دوڑتے ہوئے وہاں پر سے اتنی تھی اچھا یہ مردوں کی لئے ہم نے کہا کہ یہ مسنون ہے لیکن یہ تو سنتی صحیح ہے یہ بھی بھی حاجر کی تو عورتوں کے لئے کیوں مسنون نہیں ہے اجماعا عورتوں کے لئے مسنون نہیں ہے اس میں اجماع اجماع کیا ہے اگر اتفاق کس کا علماء کا اتفاق علماء کا اتفاق ہے کہ عورتیں ادھر نہیں دوڑیں گی عورتیں یہاں پر نہیں دوڑیں گی تو یہ اجماع کیا ہے خود ایک دلیل ہے سب مانتے ہیں نا یا سب کسی کو شک ہے اچھا تمتوہ کرنے والے اب یہ ان کی کونسی صحیح تھی یہ ان کی عمرے کی صحیح تھی تو جب وہ بال منڈوائیں گے تو بال منڈوائنے سے آٹومیٹیکلی وہ حالت حرام سے باہر ہوگا اب کپڑے بدلنا ضروری نہیں ہے اب اگر وہ آٹھوے دن تک مثال کے طور پر اس مطمتہ نے چھٹے دن عمرہ کیا اس کا نہیں موڈ ہوا اس نے آٹھوے دن تک اپنے کپڑے نہیں اس نے بدلے تو کیا وہ دوبارہ سے اس کو بدلنا ضروری ہے حج کے احرام کے لئے نہیں ضروری نہیں ہے کیونکہ احرام نام ہے اس حالت کا وہ منوا کے سر اس حالت سے خارج ہو چکا تھا اب دوبارہ اس نے داخل ہونا ہے لبائک اللہم حجن یاللہ واضح اچھا یہاں پر ایک دو مسائل ہیں ایک دو مسائل یہ ہیں کہ صعی جو ہے وہ آپ ویلچیر پر کر سکتے ہیں حاجت ہو تو کر سکتے ہیں نہ حاجت ہو تو امام شافی اور امام احمد جیسے کہ ان کا توافی بھی ہے ویسے ہی صحیح میں بھی ہے کہ پیدل کرنا صحیح سنت ہے لہٰذا ان کے نزدیک اگر کوئی شخص بغیر حاجت کی بھی ویلچیر پر کر رہا تو اس پر کوئی دم واجب نہیں ہوگا باز اہل احمد نے تھوڑا سا اس میں شدید موقف یا ملد تھوڑی سی شدر اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر دم واجب ہو جائے گا اس لیے بہتر ہے کہ اگر حاجت نہ ہو تو پیدل ہی صعیح کی جائے اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ منہ سے لے گا توافی ودا کہ جو مسائلیں اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے اس کو ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مجلس سے نفع بخشے اللہ ہمیں مخلص بنائے ہمیں ریاکاری سے بچائے اور ہمارے عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں سب کو ہم کو حج کی توفیق دے اور ہمارے عامہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور ہمیں جنت میں داخل کریں ایک ساتھ جمع کریں آخر دعوانا الحمدلہ رب العمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و اللہ الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک